وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محسن مناظرین خاکسار ڈکر رحمت یاہیہ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی دلچسپ مناظرہ لے کر حاضر ہوا ہے جو کہ خاکسار اور غیرمدیوں کے بہت بڑے مناظر مولوی عبدالحکیم نومانی صاحب کے درمیان کچھ دن کبل ہوا پیارے دوستو آپ کو علم ہوگا کہ محترم نومانی صاحب کچھ عرصہ سے اس پوسٹ پر بہت شور کیا کرتے ہیں اور جھوٹے طور پر اس پوسٹ میں درج ان سات نکات کو جماعت احمدیہ مسلمہ کے بنیادی عقائد جو ہیں وہ بنا کر پیش کرتے ہیں اور اس کے اوپر وہ مختلف احمدیوں سے مناظرے وغیرہ بھی کرتے ہیں اور ان کے وفات مسیح کے عقیدہ کے سات پوائنٹس میں نے لگائے ہیں اور پہلا پوائنٹ میں نے پڑھ بھی دیا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر تیتی سال کی تھی تقریباً تیتی سال کی تھی تو دشمن انہیں پکڑ کر دو چوروں کے ساتھ سلیب پر ڈالا جسم مبارک میں کیلے لگئی گئی انہیں مارا پیٹا گیا یہاں تک کہ وہ شدہ تے تکلیف سے بے ہوش ہو گئے اور دشمن انہیں مردہ سمجھ کر چلے گئے جبکہ وہ ابھی زندہ تھے یہ ہے آپ کے وفات مسیح کے عقیدے کا بنیادی اور پہلا پوائنٹ اس پر میں آپ سے قرآن کی آیت کا مطالبہ کر رہا ہوں جی پہرے دوستو آپ نے سنا یہ اسی طرح سے محطرم مولوی عبدالحکیم نومانی صاحب ان نکات کو یہ جو پوسٹ انہوں نے بنائی ہے انہوں نے جھوٹے طور پر یہاں پر نظریہ بھی کہا اور ساتھ ہی عقیدہ کا لفظ بھی ڈال کر اور یہ جھوٹے طور پر یوں تشیر کرتے ہیں کہ گویا یہ جماعت عمدیہ مسلمہ کے عقائد ہیں عقیدے ہیں اور اس میں سے یہ پہلے پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ بہت زور دے دے کہ آپ نے جیسا کہ سنا بڑا اچھل گود کرتے ہیں خیرے دوستو گزشتہ کئی دنوں سے ہم محترم مولوی نومانی صاحب کو یہ ان کی اسی پوسٹ کی اوپر بار بار یہ چیلنج دیتے رہے اپنے گروپوں میں غیر عمدیوں کے گروپوں میں حتیٰ کہ ان کے پرسنل میں اور ان کو یہ کہتے رہے کہ محترم مولوی صاحب آپ نے اپنی پوسٹ میں یہ دیکھیں جس طرح انہوں نے خود کہا ہے طلب کرنے پر مرزا کی تحریرات پیش کی جا سکتی ہیں تو ہم نے انہیں کہا کہ جناب آپ نے یہ ہمارا چیلنج یہ تھا کہ آپ کی یہ پوسٹ جھوٹ دجل اور فراڈ کے اوپر مبنی ہے اور آپ نے یہ جو کہا ہے کہ جماعت احمدیہ اس کے یہ عقائد ہیں تو مرزا صاحب حضرت مسیح موضی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی کتاب سے یہ تحریر ہمیں دکھ لائیں جس طرح کہ آپ نے یہاں پہ کہا ہے طلب کرنے پر تحریرات پیش کی جا سکتی ہیں کوئی ایسی تحریر دکھ لائیں جن میں حضرت مرزا صاحب نے ان کو اپنے عقیدے لکھے ہوں اپنے قرآنی عقیدہ جو ہے وفات مسیح کا اس کے حاکم دلائل نہیں بلکہ عقیدہ لکھا ہوں کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے بہرحال جی یہ ہم نے جب سے محترم نومانی صاحب کو یہ چلنج دیا تو محترم نومانی صاحب جو کہ مشاء اللہ یہ دیکھیں بہت بڑے یہ عالم ہیں مولانا عبدالحکیم نومانی مبلغ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان یہ اتنے بڑے جو مولوی ہیں یہ دیکھیں جی یہ کیا عجیب و غریب انہوں نے حرکات کی ہمارے گروپوں سے یہ لیفٹ کر کے اپنے گروپوں میں جا کر یہ مثلا یہ ان کا گروپ ہے فیضان ختم نبوت اہل سنت گروپ اپنے گروپ میں جا کر ایڈمن موڈ میں اس کو لگا کر اور یہ جناب بڑھ کے دیکھیں ان کی ڈاکٹر یایا قادیانی مربی کو سامنے لاؤ ٹھیک ہے جی اس کے بعد جب ہمارے دوست نے ان کو ہمارے ایک اور گروپ میں دوبارہ ایڈ کیا مولوی نومانی صاحب وہاں سے بھی دھوڑ گئے اور ساتھ یہ دیکھیں یعنی کہ مزید کی بات یہ ہے کہ دھوڑتے بھی جا رہے ہیں ہمارے گروپوں سے اور اپنے گروپوں کو ایڈمن موڈ میں کیا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ بڑھ کے بھی ان کی جو ہیں وہ کئی دن جاری رہیں بہرحال وحسن ناظرین آپ نے وہ محاورہ تو سنا ہوگا بکرے کی ماں کا بتا کے خیر منائے گئی بس یہ سمجھیں کہ مولوی عبدالحکیم نومانی صاحب کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا ہم نے جب یہ دیکھا کہ لوگوں کو جھوٹے طور پر بے وکو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم نے وہی چیلنج جو کہ ہم ان کے پرسنل میں لگا رہے تھے اور مولوی صاحب ان چیلنجز کو اگنور کیے جا رہے تھے جب ہم نے ایک گروپ میں دیکھا کہ مولوی نومانی صاحب وہاں پر جو ہیں وہ بڑھ کے لگا رہے ہیں ایک غیرمدیوں کے گروپ میں تو ہم نے اپنا وہی چیلنج وہ جو ہم نے آپ کو ان کے پرسنل میں دکھلایا ہم نے لگایا تھا وہ ان غیرمدیوں کے اس گروپ میں لگا کر مولوی صاحب کو شرم دیرانے کی کوشش کی اور مولوی صاحب دیکھیں جی بہت بڑے مجاہد مولوی صاحب بجائے اس کے کہ یہ ہمارے اس چیلنج کے بارے میں خوشی کا احسار کرتے ہیں کہ آئیں جی گفتگو کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جی مولوی صاحب پوسٹوں کے اوپر پوسٹیں لگا رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر یایہ کادیانی مربی کو سامنے لاؤ حالی کہ میں وہاں پہ آ چکا ہوا تھا سامنے لاؤ ٹھیک ہے جی بہرحال کرتے کرتے جی پھر یہ دیکھے لوگ بھی پوسٹیں کرتے 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 پتہ نہیں کیا کیا یہاں پہ لگانے لگے اور بالآخر جو ہے مولوی صاحب کو تھوڑی سی شرم آئی تو اب انہوں نے اوڈیو پی اوڈیو اوڈیو پی اوڈیو اوڈیو پی اوڈیو کرنے لگے ہم نے ان کو کہا مولوی صاحب ایک ایک اوڈیو کریں لیکن بہرحال مولوی صاحب کو شاید یہ خیال تھا کہ میں پوسٹوں کے اوپر پوسٹ اور اوڈیو کے اوپر اوڈیو کروں گا تو جو ہے وہ ڈاکٹر یا یہاں سے چلا جائے گا لیکن ہم نے بھی الحمدللہ وہیں پہ دوبارہ اپنا چیلنج وہاں پر لگایا اور بالاخر مولوی صاحب جو ہیں ان کی اس اوڈیو کو ٹیک کر کے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تو پہلے ہم اپنی اوڈیو سے پہلے مولوی صاحب کی اوڈیو سناتے ہیں دوستو دیکھ لو میں للکار رہا ہوں مگر قادیانی مربی جہا کے اندر اتنی ہمت نہیں کہ وہ قرآن مجید کی آیت پڑھ دے پہلے پوائنٹ پر مربی جی آپ ہمت کرو قرآن کی آیت پڑھو یا یہ انکار کرو کہ میرا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال کی تھی تو دشمنوں نے پکڑ کر دو چوروں کے ساتھ صلیق پر ڈالا جس مبارک میں کیلے لگیں گئی انہیں مارا پیٹا گیا یہاں تک کہ وہ شدہ تے تکلیف سے بے ہوش ہو گئے اور دشمن انہیں مردہ سمجھ کر چلے گئے جبکہ وہ ابھی زندہ تھے اس پر آیت پڑھو یا آپ صاف کہہ دو کہ اس پر قرآن مجید کی آیت نہیں ہے صاف کہہ دو اور کہو کہ یہ ہم نے انجیل سے لیا ہوا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ بھی اور آپ کے مرزا صاحب بھی اقیدہ اپنا انجیل سے لیتے تھے قرآن سے نہیں لیتے تھے قرآن سے وہ بھی بھاگتے تھے آپ بھی بھاگ رہے ہیں اور پہلے پوائنٹ پر آپ قرآن کی آیت پیش نہیں کر سکیں گے تاکہ قیامت پیش نہیں کر سکیں گے جو پہرے بھائیو اس ایک منٹ اور آٹھ سیکنڈ کی آوڈیو کا ہم نے ان کو یہاں پہ جواب دیا میں مادرت خواہ ہوں یہ بخلائے ہوئے مولوی نومانی صاحب آوڈیو کے ساتھ بے شمار پوسٹیں پھینکے جا رہے تھے اور آپ کو انتازہ ہو گیا ہوگا کہ کیوں پھینک رہے تھے یہ بچارے بخلائے ہی اتنے زیادہ تھے گھبرا گئے تھے ان کو جو ہے وہ عوام جو ہیں وہ ماف کر دیں بارہ یہ ہماری آوڈیو سنیں نحمدہو ونسلی علی رسول کریم وعلی عبد المسیح المعود جی محترم مولوی نومانی صاحب یہ بار بار جو آپ ایک ہی بات کو ریپیٹ کیے جا رہے ہیں آوڈیو میں اور یہ دیکھیں جب میں آوڈیو کر رہا ہوں تو آپ جناب دو دڑا دھڑ پوسٹیں لگائی جا رہے ہیں یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ دھر گئے ہیں آپ کو پتا ہے کہ اندر سے حقیقت حال کیا ہے نومانی صاحب ہمارا یہ عقیدہ ہے بنیادی عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمیت جو ہیں آنزور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو رسول تھے وہ وفات پا چکے ہیں یہ جو آپ بار بار پڑھ رہے ہیں پوائٹ نمبر ایک یہ ہمارا بنیادی عقیدہ نہیں ہے یہ ہمارے بنیادی عقیدے کے سپورٹ میں حضرت مرزا صاحب نے تاریخی کتابوں سے بائبل سے ایسے جو ہیں وہ باتیں لکھیں اپنی کتابوں میں جو قرآن پاک کے حق میں ہیں یہ ہمارا بنیادی عقیدہ نہیں ہے یہ آپ جھوڑ بور رہے ہیں جو پہرے بھائیو اب یہ اس کے بعد اگلی جو مولوی صاحب یہ دیکھیں پھر دوبارہ اتنا تڑا تڑ پوستیں لگا رہے ہیں مولوی صاحب گھبرائے ہوئے پہرے بھائیو اس کے بعد الحمدللہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کو یاد ہوگا کہ نومانی صاحب بار بار ہمارے سامنے یہ پوست پیش کر کے تو یہ کہا کرتے تھے کہ یہ آپ کا عقیدہ ہے یہ جو پوائنٹ نمبر ایک ہے اور اس کے اوپر قرآن کی آیت پیش کرو کیا پیش کرو قرآن کی آیت تو اللہ کے فضل سے ہم نے بھی وہاں پر ان کے اوپر انہی کا فارمولہ انہی کا جو میار ہے وہ الٹایا سنیں نحمدہو نسلی علی رسولہ الكریم والا عبد المسیح المعود جی محترم نمانی صاحب اگر یہی اس طرح اگر کسی اور کتاب سے کسی تاریخی کتاب سے بائبل وغیرہ سے اگر کوئی بات لکھی جائے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ عقیدہ بائبل سے اخذ کیا گیا ہے تو یہ جو آپ کی کتاب کا میں نے حوالہ لگایا آپ کی تفسیر مذری کا آپ وہ یہ جو سرکاری مسلمان ہیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے اور یہ آپ سب کا یہ پھر بنیادی عقیدہ بنے گا جس کے مطابق جبرائیل امین نے آپ کو یعنی حضرت عیسیٰ کو کھڑکی سے اندر داخل کیا اور چھت کے روشن دان سے اسمانوں کے ضرب اٹھا لیا اب یہ اگر حمد ہے اگر حمد ہے مولوی نمانی صاحب تو لائے قرآن پاک کی آیت جس میں لکھا ہو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کھڑکی سے اندر داخل کیا اور چھت کے روشن دان سے اٹھا لیا کھڑکی کے اندر سے داخل والی آیت چاہیے اور روشن دان سے اٹھانے والی آیت چاہیے ورنہ آپ کا عقیدہ جھوٹا ثابت جی بہرے بھائیو تو یہ الحمدللہ انہی کا فارول اللہ ان کے اوپر ہم نے الٹایا اور آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے ان کے فارول اللہ کے مطابق ان سے کیا مانگا ہے قرآن کی آیت اب آپ دیکھیں آگے سے یہ لے کے کے آتے ہیں یہ اتنے بڑے مولوی اتنے بڑے جناب مجاہد ختم نبوت برحال اس کے بعد پیارے بھائیو ہم آپ کو ان کی یہ اوڈیو سناتے ہیں اور ایک بات میں خاکسار ارز کرتے مولوی نومانی صاحب تو اتنے گھبرائی ہوئے تھے کہ یہ دھڑا دھڑ ایک ایک میرٹ کے اندر دو دو جو ہیں وہ اوڈیو پھینکے جا رہے تھے لیکن ہم نے اس مناظرے میں باقاعدہ ان کی پوری کوشش کے ساتھ تقریبا ساری اوڈیوز کو ہم نے ٹیک کر کے ہم نے ان کے جوابات دیئے ہیں تو ہم پہلے ان کی اوڈیوز سنائیں گے پھر جو ہم نے اس کا جواب دیا ہم وہ آپ کو سنائیں گے تاکہ آپ خوب لطف اندوز ہوں اور آپ کو مزہ آئے اور آپ کو پتا چلے کہ الحمدللہ اس دن مولوی صاحب کے ساتھ ہوا کیا تھا نحمدہو ونسلی علی رسول ہیل کریم ڈاکٹر جہایہ مربی بھیگی بلی اب نکلو بہر ان سات پوائنٹ میں یہ عقیدہ لکھا ہوا ہے آپ کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے ایک مرزا قادیانی کی ایک روایت کے مطابق ایک سو بیس سال اور دوسری روایت کے مطابق ایک سو پچیس سال کی عمر پا کر فوت ہو یہ آپ کا عقیدہ لکھو لیکن شروع آپ کہاں سے کرتے ہیں آپ کا شروع والا جو پہلا پوائنٹ ہے میں تو اس کی بات کر رہا ہوں میں سمجھا تھا کہ ڈاکٹر جہایہ صاحب شاید مرزا مسرور سے کوئی آیت پوچھ کر آئے ہوں گے مگر ڈاکٹر جہایہ صاحب آپ بھیگی بلی ایسے بنے ہوئے ہیں ایسے کوئے میں چلے گئے ہیں کہ اتنے دن ہو گئے آپ اپنے عقیدہ کے پہلے پوائنٹ پر جو یہ پہلا پوائنٹ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر جب تیتی سال کی تھی تو دشمن انہیں پکڑ کر دو چوروں کے ساتھ صلیب پر ڈالا جس مبارک میں کیلیں لے گئی گئیں انہیں مارا پیٹا گیا یہاں تک کہ وہ شدہ سے تکلیف سے بے ہوش ہو گئے اور دشمن انہیں مرتع سمجھ کر چلے گئے جبکہ وہ ابھی زندہ تھے اس پر میں سمجھا تھا کہ آپ قرآن کی آیت لے ہوں گے مگر آپ اس پر ابھی تک قرآن کی آیت پیش نہیں کر سکے جناب آپ ساتھ کہہ دو کہ یہ پہلا پوائنٹ ہمارا عقیدہ نہیں ہے جی پیارے بھائیو یہ ان کیا خیال تھا کہ وہ جس طرح پہلے مناظروں میں یہ ڈراما کرتے رہے ہیں ہمارے ساتھ بھی ان کا ڈراما کوئی کامیاب ہو جائے گا بہرحال یہ ان کی جو ہے ایک منٹ چودہ سیکنڈ کی جو آڈیو ہے اس کا جواب ہم نے یہ دیا ہے جی محترم مولوی نومانی صاحب میرے وہ محترم نومانی صاحب آپ گلہ پھاڑ پھاڑ کے بولتے ہیں تو آپ کا گلہ ہی پھٹ جے گا بھائی اور محترم یہ جو آپ ہماری طرح مضوع کریں یہ ساتھ پوائنٹ پہلی بات تو یہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو حق کس نے دیا ہے کہ آپ ہمارا عقیدہ وہ آپ بتائیں اوہ بھئی آپ اپنا عقیدہ بتائیں میں اپنا عقیدہ بتاتا ہوں ہمارا عقیدہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں پہلا پوائنٹ پہلا پوائنٹ یہ جناب کہاں لکھا ہے کہ یہ جماعت احمدیاء کا عقیدہ ہے ہم نے ہمارا جو عقیدہ ہے جی پیارے بھائیو آپ نے سنا میں نے صاف انکار کیا کہ کہاں لکھا ہے کہ یہ جماعت احمدیاء کا عقیدہ ہے اور آپ دیکھیں گے مولوی صاحب جانبوس کے بار بار آگے گئیں گے عقیدہ بتائیں میں اپنا عقیدہ بتاتا ہوں ہمارا عقیدہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں پہلا پوائنٹ پہلا پوائنٹ یہ جناب کہاں لکھا ہے کہ یہ جماعت احمدیہ کا عقیدہ ہے ہم نے ہمارا جو عقیدہ ہے بنیادی عقیدہ وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں ٹھیک ہے جی وہ بنیادی عقیدہ ہے یہ کہاں لکھا ہے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے لائیں وہ کتاب وہ یہ جو آپ شور کر رہے ہیں نا لائیں وہ کتاب جس میں یہ لکھا ہو یہ جو پہلا بار بار پڑھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے ٹھیک ہے جی لائے ہیں عمد آپ میں اسی پوائنٹ کے آپ کو جھوٹا ثابت کرتا ہوں ایک بات دوسری بات یہ کہ یہ اس پوائنٹ سے پہلے آپ نے ہمارا وہ عقیدہ کیوں نہیں لکھا جو ہمارا بنیادی عقیدہ ہے اور محترم ہمارا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سمیت جو رسول ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ وفاد با چکے ہیں وہ آپ نے کیوں نہیں لکھا اتنی بڑی آپ کی آپ کا دجل آپ کا فریب آپ کا جھوٹ یہی تو ہمارے میں اور آپ میں فرق ہے اور آپ نے وہ اس پوست میں وہ بات آپ نے شامل کیوں نہیں کی بہت بڑا دجل کی آپ نے معذرت کریں معافی مانگے ہیں کہ آپ نے کیوں اتنا بڑا دجل کیا ہے جزاک اللہ جی پہرے بھائیوں آپ کو خود بھی حیرانگی ہوئی ہوگی کہ واقعی ہمارے میں ہم عمدی مسلمانوں میں اور غیر عمدی مسلمانوں میں یہی تو ایک فرق ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء جو ہیں وہ وفاد پا چکے ہیں اور غیر عمدی جو ہیں غیر عمدی مسلمان وہ کہتے ہیں کہ نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہیں لیکن اس یہی بنیادی عقیدہ ہے اور اس پوسٹ میں دیکھیں مجال ہے جو مولوی نومانی صاحب نے اس کا ذکر کیا ہو سبحان اللہ داکٹر یایہ کادیانی مربی صاحب ذرا یہ آیت پڑھو نا جی قرآن مجید کی اور اس میں کہاں لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے نا جی یہ اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر تیتی سال کی تھی تو دشمنوں نے پکڑ کر دو چوروں کے ساتھ صلیب پر ڈالا جو پہرے بھائیو آپ یہ دیکھیں یہ جو فراڈ کر رہے ہیں یہ اتنے بڑے میں کہتا ہوں جو جو ان مولویوں میں یہ شامل ہیں مولوی عبدالحکیم نومانی صاحب مازرز خواہوں مولوی صاحب آپ کو برا لگے گا جو کہ جو ہے نا فراڈ کرنے میں دھوکہ دینے میں دجل کرنے میں یہ جو ہے نا یہ اپنی مثال آپ ہیں اب یہ دیکھیں ہم نے یہ آپ نے اوڈیو سنی ہم نے یہ کیوں یہاں پہ پیش کیا ہم نے ان کا جو اصول تھا کہ عقیدہ کے لیے قرآن کی آیت چاہیے ہم نے ان اس اصول کو اٹھانے کے لیے یہ یہاں پہ حوالہ لگایا کہ جناب اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ کھڑکی سے اندر داخل کیا عزیز علیہ السلام کو اور چھت کے روشندان سے اسمانوں کے طرف اٹھا لیا تو اس کے اوپر ہمیں قرآن پاک کی آیت دیں لیکن اس بات کو ہماری اس بات کو مولوی صاحب نے دیکھیں کس طرح طور مڑور رہے ہیں کہ ہم نے یہ صفحہ پیش کیا ہے تو کیوں پیش کیا ہے دوبارہ سنیں قرآن مجید کی اور اس میں کہاں لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے نا جی اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت عیسی علیہ السلام کی عمر تیتی سال کی تھی تو دشمن انہیں پکڑ کر دو چوروں کے ساتھ صلیب پر ڈالا جس مبارک میں کیلیں لگے گئی انہیں مارا پیٹا گیا یہاں تک کہ وہ شدہ تکلیف سے بہوش ہو گئے اور دشمن انہیں مردہ سمجھ کر چلے گئے جبکہ وہ ابھی زندہ تھے یہ جو آپ نے کاپی پیسٹ کیا ہے کیا یہ اس آیت کا ترجمہ ہے ذرا مجھے بتاؤ نہ سہی کیوں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو آپ صاف کہہ جو کہ پہلے پوائنٹ پر قرآن کی آیت نہیں ہے جی بیرے بھائیو اس پینتیس سیکنڈ والی جو آوڈیو ہے اس کا جواب ہم نے ان کو یہاں پہ دیا جی محسن مولوی صاحب یہ آپ وہ جو ہے نا وہ توتے کے ذرا جو پڑی جا رہے ہیں پہلا پہلا جو آپ کا پوائنٹ ہے آپ کا پوائنٹ ہے میرا عقیدہ میں بتاؤں گا جماعت احمدیہ مسلمہ کا عقیدہ میں بتاؤں گا آپ ہوتے کون ہیں ہماری طرف سے قائد بنانے والے ہمارا عقیدہ یہ ہے بنیادی عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام سمیت جو تمام رسول آنزور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے وفات پا چکے ہیں سیدھی بات ہے یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ جی یہ تو ہمارا بنیادی عقیدہ ہے ہی نہیں یہ ہمارے بنیادی عقیدہ کے حق میں دوسری کتابوں سے حضرت مرزا صاحب نے دلائے لکھٹے کی ہیں جس طرح آپ کا بھی میں نے اوپر لگا دیا ہے جہاں تفسیر مذہبی والے نے تفسیر مذہبی والے نے یہ جو لکھا کہ جبرائیل امین نے آپ کو کھڑکی سے اندر داخل کیا اور چھت کے روشندان سے اسمانوں کے در اٹھا لیا اگر آپ کا نکتہ آپ کا فامولہ لگائیں نومانی صاحب تو لائیں قرآن کی آیت جس میں یہ لکھا ہو کہ جبرائیل علیہ السلام کو کھڑکی کے ذریعے سے اندر داخل کیا گیا جبرائیل علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کھڑکی کے اندر سے داخل کیا تھا اور چھت کے روشندان سے اسمان کے در اٹھایا تھا لائیں اگر یہی طریقہ ہے آپ کا سچ جو ہے وہ نکالنے کا تو لائیں قرآن کی آیت ورنہ آپ کے فامولے کے تحت آپ جھوٹے ثابت ہوتے ہیں ابھی جزاک اللہ جناب ڈاکٹر جہایہ قادیانی مربی صاحب میں سمجھا تھا کہ پھر آپ اور شاید کوئی آیت پیش کر رہے ہوں گے مگر آپ نے کوئی آیت پیش نہیں کی یہ آپ کی حالت ہو گئی آپ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں میں آپ سے اتنے دنوں سے آیت مانگ رہا ہوں آپ ذرا بتائیں نا جی کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے یا نہیں یا آپ صاف کہہ دیں کہ یہ پہلا پوائنٹ جو ہے یہ قرآن مجید میں نہیں ہے جی بیرے بھائیو یہ ستائیس سیکنڈ کی اوڈیو کا ہم نے یہاں پہ جواب دیا الحمدللہ اللہ کے فضل سے محترم نمانی صاحب مجھے آپ کے پوائنٹ کی اوپر کسی آیت کو پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیوں یہ جو سات پوائنٹ آپ نے کٹھے کیے ہیں اس میں سے جو پہلے پوائنٹ کی اوپر یہ اتنا زیادہ آپ ڈراما کر رہے ہیں میرے بھائی میرے محترم اور قابل عزت نمانی صاحب آپ اپنا مقام دیکھیں عالم بنتے ہیں آپ ہیں جی آپ نے یہ سات پوائنٹ کٹھے کیے میں کہہ رہا ہوں یہ جو پہلا پوائنٹ ہے اس میں سے یہ میرا بنیادی عقیدہ نہیں ہے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تیتی سال کے نا بھی ہوتے اور آپ کی وفاہد ہو جاتی تو وہ وفاہد تو ہوگی نا اگر آپ کے دشمن ان کو دو چوروں کے ساتھ سلیپر نا بھی ڈالتے علیدہ بھی ڈال لیتے تو پھر بھی وفاہد تو ہو جاتی اگر آپ کو کیلے نہ لگ دیں اگر آپ کو مارا بیٹا نہ جاتا اگر آپ بے ہوش نہ ہوتے اور اگر آپ کے دشمن مردہ سمجھ کر چھوڑ کر نہ چلے جاتے تو تب بھی آج تک دو ہزار انیس تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں بات یہ ہے کہ ان کی کیا ان کی وفاہد ہو گئی ہے یا نہیں یہ ساری جو ہیں یہ اضافی پوائنٹ ہے میرے بھائی یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے نومانی صاحب کان کھور کر سن لیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمیت الاحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسول وفات پا چکے ہیں یہ ہے جو ہمارا بنیادی عقیدہ ہے اور اس کے اوپر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو آیت دے دیتا ہوں لیکن یہ جو نمبر ایک جو آپ بار بار پڑی جا رہے ہیں یہ ہمارا بنیادی عقیدہ نہیں ہے مجھے اس کے اوپر آیت دینے کی ضرورت ہی نہیں واگر اگر یہی بات ہے کہ آیت دینی ہی ہوتی ہے ایسی باتوں کے پر تو یہ میں نے اوپر جو جو ہے تفسیر مزری کا لگایا ہے اس کے اوپر آپ آیت دیں مولوی نومانی صاحب آپ آیت دیں قرآن پاک کی آیت دیں جس میں یہ لکھا ہو کہ جبرائیل ایمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کھڑکی کے اندر سے داخل کیا نمبر ایک نمبر دو قرآن پاک سے وہ آیت ہم جناب آپ دیں نومانی صاحب مولوی نومانی صاحب جس میں یہ لکھا ہو کہ چھت کے روشندان سے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کے طرف اٹھایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لائیں یہ دونوں آیتیں ورنہ آپ کے فارمولے کے مطابق مولوی نومانی صاحب آپ پکے جھوٹے ثابت ہو گئے آپ کا یہ عقیدہ باطل ثابت ہو گیا نارے تکبیر اللہ اکبر مجھے بڑی ہنسی آ رہی ہے ویسے مربی تیری یتیمی علم کے یتیمی پر جی کہ میں پہلی آیت پہلے پویٹ پر آپ سے آیت کا مطالبہ کر رہا ہوں آپ آیت پیش نہیں کر سکتے جی پہرے بھائیو اب آپ کو ان کی خسیانی جو حسی ہے اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہاں پر ان کے ساتھ کیا ہو گیا تھا شروع شروع میں ہی اس مناظرے میں الحمدللہ آپ جناب آپ تو اتنے گفرائی ہیں کہ نحمدہ کہنے بھول گئے ہیں مولوی صاحب مجھے بڑی ہسی آ رہی ہے مولوی نومانی صاحب آپ کی بے بسی کی اوپر کہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے میں نے آپ کے ان سات پوائنٹ میں سے جو پہلا پوائنٹ ہے اس کے بارے میں یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ یہ ہمارا بنیادی اقیدہ نہیں ہے اور میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ہمارا بنیادی اقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سمیت تمام رسول جو ہیں وہ فات با چکے ہیں اب اگر آپ یہ میرے پہلے پوائنٹ کی اوپر آپ لے کے لانا جاتے ہیں کہ نا میں آپ کو قرآن کی آئد دوں تو اگر حمد ہے نومانی صاحب تو لائیں وہ آئیت جس میں یہ لکھا ہو آپ کے اقیدہ کی مطابق کہ جبرائیل علیہ السلام نے کھڑکی کے اندر سے عیسیٰ علیہ السلام کو داخل کیا تھا نمبر ایک اور نمبر دو لائیں وہ آئیت جس میں آپ کے اقیدہ کی مطابق مولوی نومانی صاحب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چھات کے روشندان سے اٹھا کے اسمانوں کے طرف لے کے جایا گیا تھا لائیں یہ دونوں آئیتیں ورنہ آپ جھوٹے ثابت نہ رہے تکبیر اللہ اکبر جی بہرے دوستو جیسا کہ آپ نے سنا ماشاءاللہ الحمدللہ مولوی نومانی صاحب دو طرح سے اس جو ہیں وہاں پر جھوٹے ثابت ہو رہے تھے اکٹھے یوں کہتے ہیں نا یک نہ شد دو شد مولوی نومانی صاحب ایک تو وہاں پر اس لیے جھوٹے ثابت ہو رہے تھے کہ ہم بار بار ان کو کہتے رہے اور کہہ رہے تھے کہ آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ جماعت احمدیہ کا عقیدہ ہے تو آئیں اور اگر یہ بات درست ہے اسے یہ دکھلائیں کہ مزار صاحب نے یہ کہا کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے دوسری بات جس میں یہ جھوٹے ثابت ہوتے رہے وہ یہ کہ ہم نے ان کا میار ان کے اوپر الٹایا ہم نے کہا جی اگر آپ ہمارے سے جھوٹے طور پر یہ عقیدہ بنا کر ہمارا کہتے ہیں قرآن کی آیت لے کے آؤ تو پھر ہم نے تفسیر مزری کا وہ حوالہ لگا کے کہا نومانی صاحب یہ آپ کا میار ہے آپ کا میار ہی ہم آپ کے اوپر الٹاتے ہیں جناب اگر آپ کا میار درست ہے تو یہ جو تفسیر مزری کے اوپر ان کی دونوں روشنزان کے بارے میں بھی اور کھڑکی کے بارے میں بھی قرآن کی آیت لے کے ہیں بہرحال جی بڑا مزہ آیا جی اس مناظرے میں الحمدللہ دوستو آگے جلتے ہیں جناب یہ آپ کا عقیدہ نہیں ہے آپ تو مانتے تھے کہ پہلے یہ قرآن میں نہیں ہے انجیل میں ہے یہ مردہ صاحب نے انجیل سے بیبل سے تاریخی کتب سے لیا ہے اب تو آپ عقیدے سے بھاگ چکے ہیں حالانکہ حوالہ جات والی پوسٹ بھی میں دے چکا ہوں جناب آپ صاف کہہ دیں کہ یہ پہلے پوائنٹ پر قرآن کی آیت نہیں ہے چلو میں دوسرے کو لے لیتا ہوں دوسرے پہ آ جاتے ہیں آپ کو بھاگنا نہیں دوں گا انشاءاللہ دی میرے بھائیو دیکھیں دی ماشاءاللہ الحمدللہ کدھر گئی دی مولوین نومانی صاحب کی روانی اللہ کے فضل سے اللہ کے فضل سے بہرحال اس اور جناب کہاں گیا ابو نحمدہو و نسلی بھول گئے بچارے اتنے گھبرائے پھر وہاں پہ بہرحال جناب اس اوڈیو کا جواب ہم نے یہاں پہ دیا محترم نومانی صاحب یہ آپ جھوٹ بور رہے ہیں کہ آپ نے ثابت کیا ہے کہ یہ ہمارا جو آپ کا پہلا پوائنٹ ہے آپ کی پوسٹ کا یہ ہمارا بنیادی قیدہ ہے وہ جو آپ نے پوسٹیں وہاں پہ لگائی تھی اس میں تو بتیسہ حوالے ہیں آپ اگر مرد میدان ہیں مجاہد ختم نبوت ہیں تو لائیں وہ ایک حوالہ یہاں پہ لگائیں ہماری کتاب میں جس میں یہ لکھا ہو کہ یہ ہمارا بنیادی قیدہ ہے کہ حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسی علیہ السلام کی عمر تقریباً تیتی سال تھی تو انہیں ان کے دشمنوں نے پکڑ دو کر دو چوروں کے ساتھ سریپ پر ڈالا تھا وغیرہ 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 یہ لکھا ہو ہماری کتاب میں کہ یہ ہمارا بنیادی قیدہ ہے یہ آپ جھوٹ بولا ہے آپ نے محترم نومانی صاحب آپ نے قذب بیانی کی ہے اور جب تک آپ وہ حوالہ نہیں لے کے آتے جو ہماری کتاب کا حوالہ جس میں یہ لکھا ہو کہ یہ ہمارا بنیادی قیدہ ہے محترم نومانی صاحب میں پابند نہیں ہوں کہ آپ کو یہ جو آپ کی پوسٹ کا پہلا پوائنٹ ہے اس کے اوپر قرآن باقی کوئی آیت لے کے ہوں یہ آپ کی پوسٹ ہے آپ اس کو جو مرضی اس کو کریں ہماری پوسٹ نہیں ہے یہ ہمارا قیدہ نہیں ہے ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ نمبر ایک جا یہ بنیادی قیدہ ہے یہی تو میں آپ کو چیلنگ دے رہا ہوں محترم نومانی صاحب یہ آپ نے جھوٹ بولا ہے کس بیانی کی ہے فروڈ کیا ہے دھوکہ دیا ہے اگر دھوکہ نہیں دیا میرے محترم تو لائیں وہ ہماری کتاب کے وہ حوالہ جس میں یہ لکھا ہو کہ پوائنٹ نمبر ایک کے بارے میں کہ یہ جناب ہمارا بنیادی کیتا ہے آپ قیامت تک آپ یہ حوالہ اس طرح کا نہیں ہماری کتاب سے نکال سکتے ہے ہمت تو لے کے آئیں جزاک اللہ دی بیارے بھائیو اب میں آپ کو ایک جو ہے ایک بڑی زبدست بات بتلاتا ہوں بڑی دلچسپ بات اور وہ یہ کہ یہ تحریر جس طرح سے یہ یہ مولویوں نے یہاں پہ لکھی ہے اور حضرت مرزا صاحب کی طرف منصوب کر دی ہے جہاں تک خاکسار نے تحقیق کی ہے حضرت مرزا صاحب حضرت مسیح موضی علیہ السلام کی کسی بھی کتاب میں یہ تحریر بیانے ہی اس طرح موجود نہیں ہے یہ مولویوں نے مختلف ہماری کتابوں سے تور مڑوڑ کر خود ہی ایک فکرہ لکھ دیا ہے اور اب جناب مولوی ونو مانی صاحب پھر فسنے تو تھے نا حالانکہ یہ یہاں پہ کیا کہہ رہے تھے جی ہم اگر آپ کہیں گے تو ہم تحریریں دے دیں گے ٹھیک ہے جی جب ہم نے کہا کہ اصل تحریر لے کے آؤ تو جناب مولوی صاحب نے تحریر کہاں سے دینی تھی مولوی صاحب نے تو جھوٹے طور پر ان جیسے مولویوں نے خود ہی تحریر بنا کر حضرت مرزا صاحب کی طرف منصوب کی ہوئی ہے اور یہ ہے جی ان کا اسلام استغفراللہ استغفراللہ یہی تو ہے نا جی اقیدہ آپ اصل اقیدہ آپ چھپاتے ہیں لوگوں سے جہاں سے آپ کے اقیدہ وفات مسیح کی ابتدا ہوتی ہے جہاں سے یہ شروع ہوتا ہے آپ درمیان سے لیتے ہیں میں ابتدا سے لیتا ہوں آپ کا اقیدہ اور آپ کا یہ اقیدہ مرزا صاحب کی کتابوں میں موجود ہے یا مرزا کا یعنی پر لانت کرو اور یہ اقیدہ چھوڑو یا مانو کہ پھر مرزا صاحب نے یہ اقیدہ لیا ہے جیسے آپ مانتے ہیں انجیل سے لیا ہے قرآن میں یہ اقیدہ نہیں ہے تو اقیدہ تو لیا جاتا ہے جناب قرآن سے یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دیکھیں انہوں نے جان بوز کر ان مولویوں کی کا یہ طریقہ کار ہے طریقہ واردات ہے کہ ہمارے بزرگوں کے بارے میں یہ ایسے جان بوز کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ مدد مقابل جو ہے اس کو غصہ آئے اور پھر جناب کوئی وہاں پر محول ایسا ہو جائے کہ یہ ارام سے کہتا ہے جی محول خراب ہو گیا تھا یہ وہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے ان کا دعو سے نہیں چلا تو یہ جو ان کی تیتیس سیکنڈ کی جو اوڈیو ہے اس کا جواب ہم نے مولوی صاحب کو یہاں پر دیا الحمدللہ نحمدہو نسلی علی رسول کریم وعلی عبد المسیح المعود جی جناب نمانی صاحب بالکل ٹھیک بات ہے عقیدہ لیا جاتا ہے قرآن سے اور ہمارا جو بنیادی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے والے رسول وفاد بات چکے ہیں یہ ہم قرآن سے لیتے ہیں یہ ہم قرآن سے لیتے ہیں یہ ہم قرآن سے لیتے ہیں یہ آپ کا اپنا جھوٹ ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے یہ عقیدہ بنا دیا ہے یہ آپ جھوٹ بور رہے ہیں میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ کی پوست کا پوائنٹ نمبر ایک جو آپ بار بار پڑھ رہے ہیں یہ ہماری کتاب اسے دکھائیں کس کتاب کے کس صفحے پہ یہ لکھا ہے کہ یہ بنیادی عقیدہ ہے یہ ہمارا بنیادی عقیدہ نہیں ہے ٹھیک ہے جی اس لیے اس لیے یہ ہماری بنیادی عقیدہ نہیں ہے کہ یہ قرآن میں نہیں ہے جو ہمارا بنیادی عقیدہ ہے الحمدللہ اللہ کے فضل سے محترم مولوی صاحب وہ قرآن سے ہے الحمدللہ وہ گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سمیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو پہلے رسول ہیں وہ فات بات چکے ہیں اس لیے اگر لانت ڈالنی ہے تو ہم اس پندے پر ڈالیں گے جس نے اس پوست کے بنانے میں جھوٹ سے کام لیا لانت اللہ علیہ القاظبین لانت اللہ علیہ القاظبین لانت اللہ علیہ القاظبین جزاک اللہ جناب یہ آپ پہلا پوائنٹ یہ آپ کا عقیدہ نہیں ہے آپ یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر تیتی سال کی تھی تو دشمنوں نے پکڑ کا چکے دے پیارے بھائیو میں معذرت کا ہوں یہ مولوی صاحب جو ہیں اپنی پوست کے یہ جو پورا جو تین علائنے ہیں اس کو جناب اتنی روانی سے پڑھتے ہیں اور بار بار آپ کو یہ دیکھیں گے کہ اس دن بھی پڑھتے رہے یا دوسرے مناظروں میں یہ بھی یہی کرتے ہیں کہ اگر ہم اس طرح کرتے تو جس طرح کہ ہمارے دوست نے ہمیں کہا کہ انہوں نے ہمیں کہنا تھا کہ یہ جی مربی توتا ہے یہ توتا ہے جو یہ مربی نہیں ہے یہ توتا ہے یہ توتی کی طرح پڑھتا ہے تو بارحال ہم تو ان کو نہیں کہتے کہ یہ مولوی جو ہیں عبدالحکیم نومانی صاحب کو کہ یہ توتا خان ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ بلکل ہمارے دوست نے درست ہی کہا تھا بلکل توتے کی طرح یہ پڑھتے ہیں تو ہم آپ کو اس دفعہ تو سنا دیتے ہیں لیکن اب اس کے بعد جب یہ پڑھیں گے تو چونکہ یہ بار بار اسی لائن کو ان تین لائنوں کو بار بار پڑھتے ہیں تو ہم ان کی اس آوڈیو کو تھوڑا سا آگے کر دیں گے امید ہے کہ آپ کا کچھ بھی کچھ وقت بچے گا اس سے دو چوروں کے ساتھ صلیب پر ڈالا جس مبارک میں کیلے لگئی گئی انہیں مارا پیٹا گیا یہاں تک کہ وہ شدہ سے تکلیف سے بے ہوش ہو گئے اور دشمن انہیں مردہ سمجھ کر چلے گئے جبکہ وہ ابھی زندہ تھے اگر یہ آپ کا عقیدہ نہیں ہے تو جس کا یہ عقیدہ ہو اس پر آپ لانت بھیجتے ہیں یا نہیں بھیجتے مجھے یہ بتائیں یہ بہر بھائی ہے یہ 32 سیکنڈ کی جو اوڈیو ہے اس کا ہم نے یہاں پر جواب دیا محسنم نومانی صاحب مولوی نومانی صاحب قبلہ نومانی صاحب آپ کو کتنی دفعہ میں یہ بتاؤں کہ یہ ہمارا بنیادی گئی دا نہیں ہے یہ آپ نے اپنی پوسٹ میں جھوڑ بولا ہے اگر آپ کے پاس کوئی ایسا حوالہ ہوتا جس میں یہ لکھا ہوتا حضرت مرزا صاحب نے کہ یہ ہمارا بنیادی گئی دا ہے تو آپ ضرور پیش کرتے ٹھیک ہے آپ کا پیش نہ کرنا یہ بدلاتا ہے محسنم نومانی صاحب کہ آپ نے اپنی پوسٹ میں جھوڑ بولا دجل کیا فراڈ کیا یہ ہمارا بنیادی گئی دا نہیں ہے میرے بھائی میرے محترم یہ جو آپ نمبر ایک پڑی جا رہے ہیں اپنی پوسٹ سے یہ آپ نے اپنی پوسٹ میں جھوڑ بولا ہے میرے بھائی ہمارا بنیادی گئی دا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سمیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے والے رسول وفات پات چکے ہیں اور وہ ہم قرآن سے لیتے ہیں نارے تکبیر اللہ اکبر یہ آپ کا عقیدہ یہاں سے شروع ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا جو عقیدہ ہے آپ کا شروع یہاں سے ہوتا ہے اچھا چلو آپ تو بھاگ گئے نا پہلے پویٹ سے کہ پہلا پویٹ آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے جس کا یہ عقیدہ ہو جو یہ لکھے اور یہ مانے اس پر آپ لانت بھیجتے ہیں یا نہیں بھیجتے مجھے یہ بتائیں اور آپ مجھے یہ بتا دیں جلدی سے بتا دیں جی محترم مولوین و مانی صاحب میں کسی بات سے نہیں بھاگا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے میں اس بندے پہ لانت بھیجتا ہوں جس نے اپنی پوست میں اس عقیدے کو ہمارا بنیادی قیدہ بنا کے پیش کیا ہے ٹھیک ہے جی حضرت مرزا صاحب نے اپنی کتابوں میں جہاں پہ یہ عقیدہ لکھا ہے پڑھیں وہاں پہ وہاں پہ کیا اس کو بنیادی قیدہ لکھا ہے یا یہ کہ قرآن پاکی آیات کے حق میں قرآن پاکی آیات کے حق میں وہ قیدہ جب دوبارہ میرے محترم کان کھور کر سن لیجے گا مرزا صاحب نے قرآن پاکی آیات کے ذریعے جو جو عقیدہ بنایا اس کے حق میں آپ کو جو دلائل جہاں سے ملے آپ نے وہ بیان کیے ہیں اپنی بعض کتابوں میں تو وہ قرآن پاک کے حق میں ہیں وہ اس عقیدے کے حق میں ہیں جس کی بنیاد قرآن میں ہے یہ ہمارا بنیادی عقیدہ نہیں ہے یہ آپ نے جھوٹ بولا ہے لعنت اللہ الالکاذبین لعنت اللہ الالکاذبین لعنت اللہ الالکاذبین اگر ہمت ہے تو وہ حوالہ لے کے آئے محترم جس حوالے میں یہ مرزا صاحب نے لکھاؤ کہ یہ ہمارا بنیادی کیتا ہے ورنہ بار بار آپ کیوں ایک ہی بات کو ریپیٹ کیے جا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کیے جائیں کہ تو میں بھی کیے جاؤں گا میرا کون سا کوئی پیسے لگتے ہیں جزاک اللہ پہلے بھائیو اس سے پہلے کہ ہم آپ کو اگلی ان کی آوڈیو سنائیں آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا کہ یہ آوڈیو جان مجھ کے اتنے بکھلائے ہوئے تھے کہ یہ بس پھینکتے جا رہے تھے اب یہ دیکھیں انہوں نے ہمارے یوکے ٹائم کے مطابق تین بچ کر تین منٹ پر یہ چھبی سیکنڈ کی آوڈیو کی ہے اور اسی تین بچ کر تین منٹ پر انتالیس سیکنڈ کی تو یہ اتنے بکھلائے ہوئے تھے یعنی ایک منٹ کے اندر ہی انہوں نے یہ چالی سیکنڈ کی کی ہے اور یہ چھبی سیکنڈ کی اور اس دوران اب بندہ ان سے پوچھے نومانی صاحب کیا آپ ڈاکٹر یا یا کی اوڈیو نہیں سن رہے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولوی نومانی صاحب اللہ کے فضل سے الحمدللہ اتنے بکھلائے ہوئے تھے کہ بس اوڈیو کی اوپر اوڈیو پھینکے جا رہے تھے اللہ ہی جانتا ہے ہماری اوڈیو سن بھی رہے تھے یا بس صرف اوڈیو ہی پھینک رہے تھے بارحال یا اگر سن رہے تھے تو تھوڑی تھوڑی سن رہے تھے اس کے بعد جناب ان کی یہ اوڈیو آئی سنیں آپ دوستوں نے دیکھ لیا کہ ڈاکٹر یا یا پہلے پوائنٹ سے بھاگ چکا اور کہتا ہے یہ میرا عقیدہ نہیں ہے حالانکہ یہ مرزے کا عقیدہ ہے مرزا قادیانی سے یہ بھاگ چکا ہے یہ پیارے بھائیو دیکھیں یہی میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ اتنے جھوٹے مولوی ہیں کہ یہ ان کو ہم بار بار کہہ رہے ہیں اگر حضرت مرزا صاحب نے کہیں پہ لکھا ہے کہ یہ ان کا عقیدہ تھا یا جہاں جماعت عمدیہ کا عقیدہ ہے تو تحریر پیش کریں یہ تحریر پیش کرنے کی ان کو جرورت نہیں ہو رہی لیکن اپنی اسی بات میں مصر ہیں بار بار دہرہ جارے ہیں سبحان اللہ یہ جناب پتہ نہیں کون سے مومن ہے یہ چلو آپ کا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے بھقو کا جی بہر بھائیو اب یہ دیکھیں ان کو چونکہ اندازہ ہوا کہ یہ اس پوائنٹ میں یہ جو ہے ان کو بری طرح اب یہاں پہ پکڑے گئے ہیں تو اب یہ یہاں سے اپنی اس پوسٹ کا وہ جو وہی پوسٹ جس کے پر یہ بڑی اچھلکوت کرتے ہیں یہاں سے آپ یہ کوشش کریں گے کہ یہ ٹاپک تبدیل ہو جائے سنیں ذرا میرا آپ سے مطالبہ ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے بھقو پر قرآن مجید کی ایک ایسی آیت پیش کر دیں جس میں لفظ موت ہو اور موت کو سیغہ ماضی میں بیان کیا گیا ہو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کی سرحت ہو اور آیت قطعی الدلالت ہو وہ آپ پیش کریں نہ مربی صاحب یا مربی صاحب پیش کریں جو بیرے بھائیو آپ دیکھ لیں ساری گفتگو یہ ہو رہی تھی کس بات کا چالنگ تھا ان کو ہم ان کو کہہ رہے تھے کہ یہ جو آپ کی پوسٹ ہے مولوی نمانی صاحب آپ کی پوسٹ اس کا پوائنٹ نمبر ایک جو آپ نے جھوٹے طور پر ہماری طرف منصوب کر دیا ہے کہ یہ ان کا قیدہ ہے ان کا بنیادی قیدہ ہے اس کے حاکم مردہ صاحب کی کوئی تحریر دکھ لائیں لیکن اب وہاں سے دورتے ہوئے دیکھیں یہ کہاں پہنچ گئے ہیں بہرحال ان کی اس آوڈیو کا ہم نے یہ جواب دیا دوستو دیکھ لیں مولوی نمانی صاحب اپنی ہی پوسٹ سے بھاگ چکے ہیں اب یہ بھاگے ہیں اس طرف کے قرآن پاک سے ایک آیت پیش کرو جس میں موت کا لفظ ہو نہ 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 مولوی نمانی صاحب آج آپ کی اب یہ ذمہ لگ گیا ہے کہ آپ نے وہ حوالہ ہمیں دکھانا ہے حضرت مرزا صاحب کی کتاب سے جس میں انہوں نے اس آپ کی پوسٹ کے پوائنٹ نمبر ایک کو بنیادی عقیدہ بنا کر پیش کیا ہو لکھا ہو اگر آپ وہ حوالہ پیش نہیں کرتے تو آپ جھوٹے آپ کی پوسٹ جھوٹی لانت اللہ الالکازفین آئیں مرد مدان بنے ہے آپ میں حمد میرے بھائی اتنی بڑی پوسٹ بنا کے آپ ڈرامہ کرتے ہیں میرے بھائی اور کوئی بات نہیں ہوگی تب تک جب تک آپ مرزا صاحب کا کوئی حوالہ پیش نہیں کرتے جس میں حضرت مرزا صاحب نے پوائنٹ نمبر ایک کو اپنا بنیادی عقیدہ بتایا ہو قرآن پاک کے حاک میں نہ لکھا ہو بلکہ اس کی بنیاد بے عقیدہ بنایا ہو اس اس تحریر کی بنیاد پہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر قیامت تک آپ ایسا حوالہ نہیں لاسکتے جناب جی الحمدللہ پیرے بھائیو تو مولوی نومانی صاحب نے جو وہاں سے دوڑنے کی کوشش کی کہ جس طرح مولوی مومن کیا کرتے ہیں کہ جناب اب اس کے اوپر اب یہ ٹوپک تبدیل کرتے ہیں جی یہ ان کا پرانا ان کا وطیرہ ہے کہ ٹوپک تبدیل کرو اور پھر کہو کہ یہ اب اس کے اوپر اب کرتے ہیں تو ہم نے ان کا وہ وہاں پہ داؤ الحمدللہ مہاد اللہ تعالیٰ کے فضل سے نہیں چلنے دیا تو جناب نحمد ونسلی علی رسول کریم جی بیارے بھائیو ہائے ہائے مولوی نومانی صاحب وہی نومانی صاحب جو کہ دوسرے میں ناظرے ہوتے تھے تو تڑا تڑا گج کے بولتے تھے نحمد ونسلی علی رسول کریم دیکھیں یہاں پہ کس نے بچارے پریشان تھے سنیں تو جناب نحمد ونسلی علی رسول کریم دیکٹر جہایہ مربی صاحب گبرانے کی ضرورت نہیں آپ کا وفات مسیح کا عقیدہ کہاں سے شروع ہوتا ہے مجھے یہ بتائیں یہاں سے آپ شروع نہیں کرتے کہ جب حضرت عیسی علیہ صلی اللہ وآس کی عمر تی سال کی تھی تو دشمنوں یہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں سے شروع کرتے ہیں آپ جی میرے بھائیو 38 سیکنڈ کی اوڈیو کا یہ جواب تھا ٹی مولوین وآنی صاحب نہیں نہیں آپ نے بہت بڑا جھوٹ بول دیا ہم کہاں سے شروع کرتے ہیں ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے جناب ہم بتاتے ہیں کہ ہم کہاں سے شروع کرتے ہیں ہم اپنا عقیدہ اس بات سے شروع کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول ہیں وہ وفاد پا چکے ہیں یہاں سے ہم اپنا عقیدہ شروع کرتے ہیں یہ ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے ٹھیک ہے جی وہ اس اس کے اندر اب حضرت موسیٰ اگر چھو سال کے مسئل فوت ہوئے جتنی بھی ان کی عمر تھی حضرت نو نو سہ سال کے فوت ہوئے حضرت یحییہ کسی اور عمر میں فوت ہوئے اس کے بات وہ باتیں آتی ہیں بنیادی بات یہ ہے کہ حضرت حضور صلی اللہ سے پہلے والے تمام نبی فوت ہوئے ہیں یہ ہمارا بنیادی گیتہ ہے آپ نے جھوڑ بولا تو ڈاکٹر جہیہ مربی صاحب یہ ہی تو ہے کہ آپ چلو اس پر آ جائیں اس پر آ جائیں پہلے پوائنٹ پر تو آپ تا قیامت آجت پیش کر ہی نہیں سکتے جس سے آپ کا وفات مسیح کا عقیدہ شروع ہوتا ہے چلو آپ کا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ کی موت کے وقوع کا تو آپ قرآن مجید کی صرف ایک آیت پڑھ دیں جس میں لفظ موت ہو اور موت کو سیغہ ماضی میں بیان کیا گیا ہو اور حضرت عیسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ مولوین عمانی صاحب میں نے بار بار عرض کیا ہے آج کی جو میری اور آپ کی گفتگو ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ نے پوسٹ بنائی اور اس میں پہلا پوائنٹ آپ نے ہمارا بنیادی قیدہ بنا کے لکھ دیا میرے بھائی اس کیا حق میں آپ نے حوالہ دینا ہے ہو ورنہ مولوین عمانی صاحب کی پوسٹ جھوٹی صابت مولوین عمانی صاحب قذاب صابت نور تکبیر اللہ اکبر جی بیرے بھائیو آپ کو اندازہ ہوا کہ مولوین عمانی صاحب کیوں وہاں پر اتنے گھبرائی ہوئے تھے الحمدللہ الحمدللہ نحمد ہوا نسلی على رسول حل کریم اس کو کہتے ہیں مربی مربی اس کو کہتے ہیں جو مردہ قادیانی کی کتابیں نہ پڑھیں یہ مسیح ہندوستان اس نے یہ کتاب ہی نہیں پڑھی جی اس بیٹارے کو پتہ ہی نہیں جی اچھا یہ لکھ دیں کہ آپ پہلا پوائنٹ پر یہ لکھ دیں کہ یہ قادیانی عقیدہ نہیں ہے لکھ زندہ تھے آپ لکھ دیں کہ یہ قادیانی عقیدہ نہیں ہے اور ایسا عقیدہ رکھنے والے پر ہم قادیانی لانت بھیتے ہیں آپ لکھیں جی بیرے بھائیو آپ نے نوٹ کیا کہ یہ تحریر جو ہم بار بار ان سے مانگ رہے تھے یہ ادھر نہیں آئے اور یہ ادھر ادھر کبھی جناب یہ دوڑے ہیں ایک طرف کبھی یہ دوڑے ہیں دوسری طرف لیکن اللہ کے فضل سے الحمد اللہ نومانی صاحب کا وہاں پہ اس دن وہ حشر ہوا ہے کہ یہ یاد رکھیں گے بار اس کے بعد ان کی اگلی اوڈیو جو ہیں وہ ہم آپ کو سناتے ہیں اس دیکھیں اتنے زیادہ میڈل میں یہ پوسٹ بھی پھینکے جا رہے تھے بکھلائے ہوئے بچارے ڈومانی صاحب اور یہ بہرحال یہ اس دن جو اوڈیو تھی وہ خاکتار نہیں جو تھا وہ سن سکا تھا لیکن اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے اور یہ جو انہوں نے کہا دوستو کہ جو مرزا قادیانی کی کتابیں نہ پڑے مولوی نومانی صاحب آپ تو ہمیں جانتے نہیں ہیں محض اللہ کے فضل سے ہم نے مسیح ہندوستان میں کتاب تب پڑی تھی جب میں ٹینجر تھا میرا خلال پندلہ سولہ سال کا تھا اس لئے اہمی خام خواہ بیٹھ کے بڑھ کے مارتے رہنا ایسے شخص کے بارے میں جس کو مولوی صاحب جانتے ہی نہیں بس کیا کریں بچارے بخلائے اتنے ہوئے تھے کچھ نہ کچھ تو کہنا تھا اور ویسے بھی لفاظی کرنا لفاظی کرنا مولویوں پہ ختم ہے اس کا واقعی ہم ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے بہرحال یہ آگے جلتے ہیں یہ دیکھیں پیارے بھائیو یہ پھر وہی جان بوز کے انہوں نے یہاں پہ ایسی بات کی ہے تاکہ اگلے کو مدد مقابل کو غصہ آئے حالانکہ آپ ہماری اوڈیو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ہم نے کون سی ایسی بات کی ہے لیکن بارن جھوٹے مولوی تو پھر جھوٹے مولوی ہیں اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور ان کی وفات مسیح کے عقیدہ جو ہے وہ شروع بھی جہاں سے ہوتا ہے اور مرزا قادیانی نے اپنی کتب میں لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر تیتری سال کی تھی تو دشمنوں نے پکڑ کر دو چوروں کے ساتھ سلیب پر ڈالا جس مبارک کر چلے گئے جبکہ وہ ابھی زندہ تھے اس پر میں آجت مانگ رہا ہوں اور یہ آجت پیش نہیں کرتا جی بہرے بھائیو اب آپ دیکھ لیں ایسے مولوی کو ہم کیا کہیں جو کہ جو کہتے ہیں نا بھجائے اس کے کہ شرمندہ ہو کہ میں نے ایک پوسٹ بنائی اور ایک ایسی پوسٹ بنا کر اس کو جماعت احمدیہ کا عقیدہ بنا دیا جو کہ ان کا جو ہے بنیادی عقیدہ نہیں ہے اور بلکہ یہ کہیں کہ یہ ہمارا عقیدہ بھی نہیں ہے یہ ہمارا جو بنیادی عقیدہ ہے وفات مسیح کا اس کے حق میں جس طرح ہم بار بار اس مناظرہ میں میں کہتے رہے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے کہا اس کے حق میں یہ دلائل ہیں یہ جس طرح ایک محقق مختلف کتابوں سے چیزیں اکٹھی کرتا ہے اور ایک تحقیق جو ہے وہ پیش کرتا ہے حضرت مرزا صاحب نے جو ہے جن کا کام ہی اللہ کے فضل سے کسر سلیب تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بقیدہ بیان فرمایا آپ نے مختلف کتابوں سے طبقی کتابوں سے تاریخ کی کتاب سے بائبل سے قرآن پاک کی اس چائی کو اس عقیدے کو ثابت کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ جو ہیں وہ وفات پا چکے ہیں ٹھیک ہے جی لیکن یہ مولوی صاحب جان بوز کی اس کو جھوٹے طور پر عقیدہ بناتے رہے بارال ان کی یہ جو آوڈیو ہے فورٹی ون سیکنڈ کی اس کا الحمدللہ ہم نے یہاں پر جواب دیا ہے وہ ہم آپ کو سناتے ہیں اور ہم معذرت خواہ ہیں ان کے جناب اتنے زیادہ پوسٹیں میڈل میں تھی کہ آوڈیو سناتے ہوئے ہمیں تھوڑا سا نیچے لے کے جانا پڑتا ہے نحمدہو ونسلی علیہ رسول مولوی نومانی صاحب آپ نے پھر یہی بات بزورادی کہ مرزا قادیانی صاحب نے لکھا ہے میرے بھائی جہاں پہ لکھا ہے وہ لگائیں تاکہ دنیا کو پتا چلے وہ حوالہ یہاں پہ لگائیں تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ مولوی نومانی صاحب نے یہ جھوٹ بول دیا ہے کہ حضرت مرزا صاحب نے وہاں پہ یہ لکھا ہے کہ یہ بنیادی قیدہ ہے ہمارا آپ حوالہ لگائیں گے تو آپ کا آپ کو جھوٹے حسابت ہو جائیں گے لگائیں وہ حوالہ میں تو بار بار آپ سے حوالہ پوچھ رہا ہوں کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے مولوی نومانی صاحب کو دیکھ لیں میرے بھائیو جررت نہیں ہو رہی کہ آپ نے ہی پوسٹ کے پورٹ نمبر ایک کے حق میں حضرت مرزا صاحب کی وہ تحریر پیش کریں جس میں حضرت مرزا صاحب نے ان کے بقول ان مولوی نومانی صاحب جماعت عمدیہ کا بنیادی کیتا ہے لانت اللہ علیہ القاذبین لانت اللہ علیہ القاذبین لائے مولوی نومانی صاحب کہاں پہ ہے وہ پوسٹ جھوٹ بولتے رہے ہیں اب آپ جھوٹ بولتے رہے ہیں آپ جھوٹ پکڑا گیا نارا تکبیر اللہ اکبر محترم ناظرین جیسا کہ ہم کہہ رہے تھے کہ حضرت مسیح موزر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض کتابوں میں قرآن پاک کی جو آیات ہیں ان کے حق میں اور قرآن پاک کی آیات نے جو یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں اس عقیدے کے حق میں جو ہیں وہ مختلف کتابوں سے دلائل اکٹھے کیے ہیں اور یہ دیکھیں اب مثلا یہ مسیح اندوستان کا پیج 53 ہم پڑھ رہے ہیں روحانی خسائن جل نمبر پندرہ حضور فرماتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے ٹھیک ہے جی پھر نیچے کیا لکھا قرآن سے معلوم ہوتا ہے اب یہ یہ اس طرح کی جب بات ہو ایسا معلوم ہوتا ہے قرآن سے معلوم ہوتا ہے تو اس سے یہ لکھنے سے یہ ساپ پتا جلتا ہے کہ حضرت مسیح موز اللہ صلی اللہ علیہ السلام اپنی ان کتب میں دراصل ان دلائل کو لے کے آئے ہیں اپنی کتابوں میں ٹھیک ہے جی اور یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ گویا عقیدہ بن گیا ہے یہ جو آپ کا بنیادی عقیدہ ہے جس طرح یہاں پہ پیش کی ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے حق میں آگے مختلف دلائل پیش کیے ہیں اسی طرح حضرت مسیح موز اللہ علیہ السلام کا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ کیا ہے قرآن پاک کے پر بیست ہے ٹھیک ہے اور اس کے جو دلائل ہیں جس طرح کے اس پوسٹ میں بھی مختلف دلائل آپ کو نظر آ رہے ہیں جو کہ مختلف کتابوں میں درس کیے گئے ہیں ٹھیک ہے جی اگرچہ انہوں نے کٹھا کر کے اس کو تحریر انہوں نے خود بنا دی ہے لیکن یہ دلائل ہیں یہ دلائل ہیں یہ جس طرح یہ سمجھ لیں کہ جس طرح ایک محقق جو ہے وہ ایک دلائل لکھتا ہے حضرت مسیح موز اللہ علیہ السلام نے یہ دلائل لکھے ہیں اللہ کے فضل سے اور ایسے دلائل ہیں کہ انہوں نے پچھلے سوہ سو سال ہو گئے ہیں مولویوں کو مسئبہ ڈالی ہوئی ہے الحمدللہ بہرحال آگے جلتے ہیں یہ بیچارہ اب کوئے میں چلا گیا ہے پہلا پوائنٹ جو ہے ان کا وفات مسیح کا عقیدہ جہاں سے شروع ہوتا ہے جی پیارے بھائیو اب آپ خود فیصلہ کر لیں کوئے میں کون گیا ہے وہ میں نے کہا ہے نا مولوی جو ہیں وہ لفاظی کرنے میں اور شور کرنے میں استغفراللہ یہ جی کوئے میں چلا گیا ہے جی ڈاکٹر یعیہ صاحب پر آیت پیشنی کی اور کہتا ہے یہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں اگر عقیدہ نہیں تو کہو کہ میں ایسا عقیدہ رکھنے والے پر لانت بھیجتا ہوں لکھو جناب اور پھر اس نے کہا کہ ہمارا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے وقوع کا تو میں نے کہا چلو اس پر آ جاؤ قرآن مجید کی وہ آیت پڑھو جس میں لفظ موت ہو اور موت کو سیغہ ماضی میں بیان کیا گیا ہو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کی سرحت ہو اور آیت قطع الدلالت ہو صرف ایک آیت مانگ رہا ہوں ان کا جو عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے وقوع کا اس پر مربی صاحب نے ابھی تک نہ قرآن کی آیت پیش کی اور نہ کر سکے گا یہ پہلے پوئنٹ سے بھی بھاگا ہے اور اپنے عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو موت کا وقوع کا بیان کر رہا تھا اس سے بھی بھاگا ہے نہ اس کے پاس قرآن ہے اور نہ حدیث ہے جی بہرے بھائیو نہ اس کے پاس قرآن ہے اور نہ حدیث ہے مولوی صاحب کے پاس جناب حوالے پڑے ہیں جو کہ انہوں نے ہمارے جو چیلنج تھا اس کے جواب میں پیش کرنے تھے لیکن مولوی صاحب پتہ نہیں بھول گئے ہیں پیش نہیں کر سکے بہرحال یہ ان کی لفاظی اور یہ دیکھیں ایک دفعہ پھر انہوں نے کوشش کی کہ موضوع تبدیل ہو جائے کہیں یہ جو ان کی اپنی پوسٹ ہے وہاں پہ ہم نے لگائی ہوئی تھی اس پوسٹ سے بس مولوی صاحب وہی مولوی صاحب جو اس پوسٹ کے بلبوتے پر مناظر کرتے رہے ہیں امدیوں سے اب ان کو مطلب ہے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح اس پوسٹ سے یہ دوڑ جائیں بس اور یہ دردہ چلے جائیں دیکھ لیں دوستو دیکھ لیں دوستو یہ ہے مولوی نومانی صاحب کی حالت میں بار بار صرف ایک حوالہ مانگ رہا ہوں حضرت مرزا صاحب کی تحریروں میں سے صرف ایک حوالہ جس حوالے میں حضرت مرزا صاحب نے یہ لکھا ہو کہ مولوی نومانی کی جو پوسٹ کا پوائنٹ نمبر ایک ہے اس کے بارے میں مرزا صاحب نے لکھا ہو کہ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے وفات مسیح کا مولوی نومانی صاحب جب تک آپ کوئی ایسا حوالہ مرزا صاحب کا پیش نہیں کر دے بات ادھر ادھر نہیں جائے گی آپ قرآن پاک کی طرف دوڑے ہیں نا کوئی ماں سے نا 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 آج کی گفتگو ہماری یہ ہو رہی ہے میرا وہ چیلنج الحمدللہ جو میں نے آپ کو دیا تھا کہ آپ کی پوسٹ جھوٹ پہ مبنی ہے دجل پہ مبنی ہے فروڈ پہ مبنی ہے اور وہ ثابت ہو گیا ہے کیوں میں بار بار پوچھ رہا ہوں مولوی نومانی صاحب اپنی پوسٹ کے پوائنٹ نمبر ایک کے حق میں کوئی حوالہ دیں حضرت مرزا صاحب کا جس میں لکھا ہو کہ یہ جو آپ قیدہ بار بار پڑھتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر دیتی سال تھی تو ان کے دشمنوں نے پکڑ کر سلیپ پر ڈال دیا وغیرہ وغیرہ اس کے بارے میں مرزا صاحب نے لکھاؤ کہ یہ ہمارا بنیادی قیدہ ہے آپ نہیں دکھلا سکے اور قیامہ تک نہیں دکھلا سکتے کیوں یہ ہمارا بنیادی قیدہ ہے ہی نہیں ہمارا بنیادی قیدہ وہی ہے جو میں نے بیان کیا ہے جس کی بیس قرآن پہ ہے جس طرح کہ ہمیں بھی آپ سے زیادہ پتا ہے کہ عقیدے کی بنیاد قرآن پہ ہوتی ہے جناب ہم آپ کی طرح نہیں کہ کہانیوں میں چلے جائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیں کہ جناب وہ ان کے بارے میں کہانیے بنا دیں ٹھیک ہے جی آپ لائیں حضرت مرزا صاحب کے کوئی حوالہ ورنہ آپ جھوٹے ثابت یہ بات ختم ہوگی اب بار بار آپ وہی بات کرے جا رہے ہیں میں وہی کیا جا رہا ہوں لوگوں کو بتا جل دے گا جب میں ویڈیو بناوں گا جزاک اللہ جی میرے بھائیو اور یہ دیکھیں جی مولوی صاحب مربی یعیقہ بھاگنا دیکھو وہی دیکھیں لفاظی مسئیبت ان کو پڑی ہوئی تھی ان کے پاس حوالہ نہیں تھا ہم بار بار جس طرح کہ ہم نے ہی سوڈیوں میں پھر ان سے مانگا بار بار کہتے رہے مولوی نومانی صاحب حوالہ لے کے آئے حضرت مرزا صاحب کا حوالہ لے کے آئے لیکن ان کے پلے حوالہ ہوتا تو لے کے آتے نا برحال آگے چلتے ہیں چلو یہ تو آپ کا عقیدہ ہے نا یہ جو مرزا صاحب نے مسیح ہندوستان کتاب لکھی ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے وقوع پر لکھی ہے تو انہوں نے اس سے شروع کیا ہے مجھے یہ بتاؤ اگر اس سے شروع کیا ہے تو سکین لگاؤ یہ بیارے بھائی آپ دیکھیں یہ وہاں سے نا دوڑنے کے لیے پہلے یہ دوڑے جس طرح کہ آپ نے دیکھا یہ دوڑے کہ ہمیں ایک آیت لے کے آؤ آپ یہ چلے ہیں جناب مسیح ہندوستان کا کہتے ہیں سکین لگاؤ اور مرزا صاحب نے یہ اس سے شروع کر کے لکھا ہو کہ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے اور اس پر میں تفریح بٹھا رہا ہوں تو وہ ذرا سکین پیش کرو نا کہ اور پہلا پوائنٹ کہ ابتدا اس سے کرتے ہیں اور وہاں سے نہیں کرتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر تیتی سال کی تھی تو اس وقت کیا ہوا کہ دو چوروں کے ساتھ انہیں سلیم پر ڈالا گیا یہاں سے مرزا کادیان شروع نہیں کرتے جی بہرے بھائیو اب یہ دیکھیں مولوی صاحب نے کیا دعویٰ کیا ہے کہ گویا مسیح ہندوستان میں جو کتاب ہے اس میں حضرت مسیح موضہ علیہ السلام نے جو وفات مسیح کا عقیدہ بیان کیا ہے وہ گویا اس بات سے بیان شروع کیا ہے کہ یہ جو ان کی یہ جو تحریر ہے اس سے شروع کیا ہے ٹھیک ہے جی مولوی صاحب کی سوڈیو کے مطابق مسیح ہندوستان کا جو پہلا صفحہ ہے اس کے اوپر یہ تحریر ہونی چاہیے کہ جب حضرت مریعہ علیہ السلام کے بیٹے کی حضرت عیسیٰ کی عمر تینتیس سال تھی ٹھیک ہے وغیرہ 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 تو مولوی صاحب نے جب یہ وہاں پر یہ بڑھ ماری تو ہم نے الحمدللہ اللہ کے فضل سے فوراں وہاں پر مسیح ہندوستان کا جو ہے وہ پہلا پیج لگایا اور یہ دیکھیں جی یہاں پر کہاں لکھا ہویا یہ یہ جو مولوی صاحب کی پوسٹ ہے اس کے کہاں الفاظ ہیں جی یہاں پر لکھے ہوئے کوئی نہیں یہاں پر لکھے ہوئے پھر ہم نے اس سے بھی اگلا صفحہ لگا دیا ہم نے کہا مولوی صاحب یہ نہ کہیں نومانی صاحب کے جی نہیں 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 اگلے صفحے پہ ہے یہ دیکھیں جی حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ مولوی نومانی صاحب خود صفحہ لگاتے لیکن مولوی نومانی صاحب نے جناب کہاں صفحہ لگانا تھا یہ تو صرف وہاں پہ گھبرائی ہوئے تھے ان کو تو سمجھ نہیں آرہا تھا بات کیا کرنی ہے تو انہوں نے آپ دیکھیں گے آگے بھی دیکھیں گے انہوں نے یہ الٹا ہمارے سے کہتے رہے کہ فلان صفحہ لگائیں فلان صفحہ لگائیں اچھے مناظر ہیں بہرحال یہ جناب ان کی جو 37 سیکنڈ کی جو اوڈیو تھی اس کے جواب میں ہم نے یہ دو صفات لگا کر ہم نے یہ اوڈیو بھیجی سنے نحمدہو و نسلی جناب مولوی نومانی صاحب میں نے مسیح ہندوستان کی کتاب سائٹ پہ رکھی ہی تھی آپ کے سامنے لگا دی ہے اس کے شروع کے جو صفحات ہیں وہاں پہ شروع کے صفحات میں دیکھ لیں مرزا صاحب نے کیا لکھا ہوا ہے وہ صاحب انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ میں اس کتاب میں سابشدہ تاریخی شہادتوں اور غیر قوموں کی قدیم تحریروں سے ان رقائد کا غلط رقائد کا جو ہے جو مسلمانوں میں رسائیوں میں پھیلے ہیں ان کو میں نے دور کرنا ہے یہ تو نہیں لکھا کہ ان کا عقید ہے مرزا صاحب کا اور وہ اس لیے اس عقیدے کو مانتے ہیں کہاں لکھا ہے کہ مرزا صاحب یہاں پہ لکھا ہو کہ وہ قرآن اس لیے مار رہے ہیں کہ دوسری کتابوں میں لکھا ہوا ہے آپ نے جھوڑ بول دیا ہمارے اس بنیادی عقیدے کو اس کو بنا کے رکھ دیا جناب اتنا بڑا جھوڑ لائیں وہ جناب ہمالا جماعت کی کتاب سے جھوٹے صحبت جھوٹے صحبت آپ کو بیان کیا یہ مسیح ہندوستان کے اس پیج کے اوپر مسیح اسلام نے وہ بات لکھی ہے جو کہ مولوی صاحب نے دعویٰ کیا اپنی ہوڑیوں میں جھوٹے طور پر اور نہ ہی اس سے اگلے پیج پر لکھی ہے بلکہ ہم تو یہ کہیں گے ہم اس میں آپ اضافہ کر دیتے ہیں کہ مولوی صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے یہ جو دعویٰ کیا ہے اپنی اس پوسٹ میں یہ تحریر اسی طور پر معین یہ تحریر حضرت مرزا صاحب کی کسی بھی کتاب میں موجود رہی ہے مولوی نومانی صاحب یہ آپ نے اور آپ جیسے مولویوں نے دجل کیا ہے جھوٹ بولا ہے فراڈ کیا ہے آگے جلتے ہیں تو آپ پھر لانت کریں یہ جو پہلا پوائنٹ میں نے لگایا ہے اگر یہ قادیانی عقیدہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا جی تو آپ لانت کریں ایسا عقیدہ رکھنے والے پر تاکہ میں سکین لگاؤں کہ یہ مرزا قادیانی کا عقیدہ تھا یا نہیں تھا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر تیتی سال کی تھی تو دشمن انہیں پکڑ کر دو چوروں کے ساتھ سلیب پر ڈالا سوری دوستو یہ پھر وہ کیا کہتے ہیں تو تک طرح یہ اب پڑھنا شروع ہو گئے ہیں اور دشمن انہیں مردہ سمجھ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا جی اس عقیدہ ایسا عقیدہ رکھنے والے پر آپ لانت کریں نا جی پھر اگر یہ آپ کا عقیدہ نہیں ہے تو لانت کریں نحمدہو نسلی علیہ رسولِ الكریم وعلا عبد المسیح المعود جی محترم نمانی صاحب میں تو بار بار لانت اللہ علیہ القاذبین کہہ رہا ہوں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کے اوپر کتنی علامتیں پڑھ رہی ہیں میں کہہ رہا ہوں یہ جو آپ نے پوست نمبر یہ اپنی پوست کا نمبر پوائنٹ نمبر ایک ہمارا بنیادی عقیدہ بنا کر پیش کیا ہے یہ آپ نے جھوٹ بولا ہے لانت اللہ علیہ القاذبین لانت اللہ علیہ القاذبین آپ نے اگر یہ میرا دعویٰ توڑنا ہے تو مرزا صاحب کی کوئی تحریر جب تک آپ ایسی پیش نہیں کرتے جس میں مرزا صاحب نے اس آپ کے پوائنٹ نمبر ایک کو بنیادی عقیدہ بنا کر پیش کیا ہو تو آپ جھوٹے ثابت ہو گئے ہیں میں کہہ رہا ہوں لانت اللہ علیہ القاذبین تو آپ بار بار کیوں اپنی اوپر لانتیں ڈالواتے ہیں میرے محترم جزاک اللہ جو بہرے بھائیو آپ نے دیکھا ہم بار بار ان کو کہہ رہے تھے حضرت مرزا صاحب کی کوئی ایک تحریر پیش کرو اور وہی مولوی نومانی صاحب جو ان کی اپنی پوست میں یہ لکھا ہوا ہے طلب کرنے پر مرزا کی تحریرات پیش کی جا سکتی ہیں یہ دیکھیں جی اگر پیش نہیں کرنی تھی اگر آپ میں اتنی جررت نہیں تھی مولوی نومانی صاحب تو یہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی لوگوں کو بے وکوف سمجھا ہوا ہے آپ نے استغفراللہ پہلے دوستو اس سے پہلے کہ یہ اگلی ہم آڈیو سنوائے یہ دیکھیں جی یہ مولوی صاحب نے وہاں پر ہم جب کہہ رہے تھے نا بار بار کہ ایک حوالہ دیں ایک حوالہ دیں یہ جی مولوی صاحب نے یہاں پہ یہ پوست لگائی وہاں پہ اور یہ جی ان کے نزدیک حوالہ اگر دینا ہو مناظر اسلام مولانا عبدالحکیم نومانی صاحب شاید یہ اپنے شگردوں کو بھی یہی سکھاتے ہیں کہ اگر حوالہ دینا ہو تو بس ایک پوست بناؤ اور اس میں بتیس سو حوالے جس میں لکھے ہوں اور وہاں پہ دے دو کہو جی لاؤ جی خود ہی ڈھونڈو دوسرا مناظر جو ہے وہ خود ہی ڈھونڈتا پیرے کہتے ہیں لیے لہو حوالہ جات تو یہ بارہ جی یہ پوست لگا کے بڑا عجیب مزاقہ خیز جو ہے انہوں نے وہاں پہ کام کیا یہ انہوں نے اوڈیو بھیجی سنیں نحمدہو و نسلی علا رسولہ القریم تو آپ وہ سکین لگیں اب میں نے تو حوالہ دے دیا ہے مردہ صاحب کا وہ سکین لگیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے مردہ صاحب لکھیں کہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر تیتی سال کی تھی تو دشمنوں نے پکڑ کر دو چوروں کے ساتھ سلیب پر ڈالا جس مبارک میں کیلے لگی گئی انہیں مارا پیٹا گیا یہاں تک کہ وہ شدہ سے تکلیف سے بے ہوش ہو گئے اور دشمن انہیں مردہ سمجھ کر چلے گئے جب کہ وہ ابھی زندہ تھے آپ اس پر مردہ کاد یعنی کا سکین لگائیں کہ مردہ صاحب نے یہ کہاں لکھا ہے کہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے لگاؤنا ذرا سکین جی بہرے بھائیو آپ یہ دیکھیں مولوی نومانی صاحب کہاں کہاں سے ہوتے ہوئے کہاں کہاں پر پہنچ رہے ہیں پہلے جناب یہ کہتے تھے کہ یہ جو پوسٹ ہے یہ جو پوسٹ ہے جناب انہوں نے بنائی ہوئی یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے پھر وہاں سے دوڑ کے اب یہ پھر چلے گے صرف عقیدہ ہے ہم جب ان کو بار بار کہتے رہے کہ جناب حوالہ پیش کریں تو انہوں نے یہ جو ہے ایک ایک پوسٹ پھینکے جس میں کوئی بتیس سو حوالے ہیں یہ کہہ کے یہ پھینکے تو کہلے لگے جی لو جی ہم نے حوالہ دے دیا ہے ٹھیک ہے جی اور پھر ساتھ ہی کتنی مزہ کا خیز بات انہوں نے کی ہے پتہ نہیں یہ کون سے مناظر ہیں پتہ نہیں ان کو اللہ معاف کرے کیا یہی پڑھایا جاتا ہے ان کے سکولوں میں ان کے جو مدرسوں میں کہتے ہیں جی ہم نے ان کو کہہ رہے تھے آپ تحریر پیش کریں تو کہتے ہیں نہیں آپ ایسے کریں یعنی میں ایک ایسی تحریر پیش کروں جس میں مرزا صاحب نے لکھا کہ یہ ہمارے عقیدے نہیں ہیں ماشاءاللہ بہرہ پہرے بھائیوں مولوی صاحب جو اتنا عظیم شان پوائنٹ لے کر آئے تھے اس کا ہم نے یہ جواب دیا الحمدللہ پیارے دوستو یہ دیکھ لیں یہ مولوی نومانی صاحب یہ جو بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارا قیدہ ہے یہ جو پوائنٹ نمبر ایک ہے ان کی پوست کا اب کیا کہہ رہے ہیں پینترہ بدلہ انہوں نے دوڑتے پھر رہے ہیں جب میں نے کہا معین حوالہ دیں حوالہ تو ان کے پاس تھا نہیں تو اب کہہ رہے ہیں کہ اب میں ان کو یہ حوالہ دوں کہ مرزا صاحب نے کہا کہ یہ ہمارا قیدہ نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مولوی نومانی صاحب اب پھر آپ یہ تو عجیب و غریب بات بانجے گی کہ ہر بندہ جو ہے یہ تھوڑے ہوتا ہے کہ آپ حوالہ مانگیں کہ ہمارا قیدہ نہیں ہے اور بھی جس کے بارے میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ قیدہ ہے وہ آٹومیٹکلی بات ہے وہ قیدہ نہیں ہے تو میرے پیارے دوستو نومانی صاحب آپ دیکھیں اپنی بات سے دوڑ گئے نارے تکبیر اللہ اکبر جب ایرے بھائیو الحمدللہ نارے تکبیر اللہ اکبر مولوی نومانی صاحب کا یہ دعو بھی اس دن نہیں چلا نحمدہ و نسلی على رسول کریم احباب کرام ملحظہ کریں کہ حالانکہ میں حوالہ جات دے چکا ہوں یہ انکار کرے کہ یہ ہمارا قادیانی اقیدہ نہیں ہے یہ انکار کرے اب یہ بھاگ رہا ہے ادھر ادھر دیکھ لیں اس کی آیت پہلے پوائنٹ پر جو ان کا اقیدہ ہے اور ان کا وفات مسیح کا اقیدہ شروع ہی جہاں سے ہوتا ہے یہ درمیان سے لیتے ہیں میں ان کی شروع سے اقیدہ لے رہا ہوں تو اس پر وہ قرآن کی آیت پیش نہیں کر سکا اور میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ پہلا پوائنٹ آپ کا اقیدہ نہیں ہے تو جناب اس پر آپ جو ہے وہ کہہ دیں کہ ایسا اقیدہ رکھنے والا جو ہے وہ کافر ہے وہ لانتی ہے تو یہ بھی نہیں رکھ رہا جی مضیر انوانی صاحب یہ ہمارا بنیادی اقیدہ نہیں ہے جناب یہ ہمارا بنیادی اقیدہ نہیں ہے میں آپ کو کتنی دفعہ کہوں کتنی دفعہ کہوں اگر ہے تو جناب وہ بیان کریں اب وہ حوالہ لے کے آئیں اب آپ تو حوالہ نہیں لے کے آئیں آپ کہہ رہے ہیں میں صفحہ نمبر پندرہ لگاؤں تو میں لگا دیتا ہوں اس میں دھونڈ دیں مجھے شزاک اللہ نمبر میں سمجھا تھا شاید کوئی مرزا صاحب نے اس پہلے پوائنٹ پر کوئی قرآن مجید کی آیت پیش کی ہوگی تو مربی صاحب اس کا سکین لگا رہے ہوں گے مگر دیکھ لیں اس کے پیش کردہ سکین میں پہلے پوائنٹ پر مرزا صاحب بھی قرآن کی کوئی آیت پیش نہیں کر سکے اور نہ یہ مربی کر سکے گا جی بہرے آپ نے دیکھا یہ فراڈ کیا کر رہے تھے مولوی صاحب پہلے انہوں نے جب میں نے تفسیر مذہبی کا حوالہ لگایا تو انہوں نے یہ جھوٹ بول دیا کہ دیکھیں جی اس میں تو ہماری جو پوست ہے اس میں ہم نے تو قرآن کی آیت مانگ رہے تھو اس میں تفسیر مذہبی کا حوالہ لگا دیا اس میں کوئی حاکم آیت نہیں ہے ابھی انہوں نے خود کہا یہ جو مسیح ہندوستان کے بارے میں انہوں نے بات کی تھی اور ہم نے یہ حوالہ لگایا ان کے اس بات کرنے کے بعد ہم نے یہ حوالہ لگایا اور یہ پھر وہی مولوی لفاظی کرنے والے مولوی جھوٹ بولنے والے مولوی یہاں پہ کہا گے لے جی ہم تو کہہ رہے تھے کوئی یہاں پہ قرآن کی آیت دکھائیں گے وہاں پہ ہے ہی نہیں اور ان کو یہ حیاء نہیں آئی یہ شرم نہیں آئی کہ انہوں نے یہ جو کہا تھا کہ گویا حضرت مسیح مولوی علیہ السلام نے یہاں پر ان کی پوسٹ والی تحریر لکھی ہوئی ہے ہم نے تو حوالہ لگا کے ان کو جھوٹا ثابت کر دیا ہے تو یہ اس کے پر بجائے اس کے معذرت کرتے یہ دھیٹ مولوی یہ جناب اس کے پر الٹا وہ کہتا ہے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے یہ اس کے پر لفاظی شروع ہو گئے بارے کے بعد پیارے بھائیہ انہوں نے یہ یہاں پر کہا جب ہم نے یہ صفحہ لگایا ہے مسیح اندوستان کا تو کہتے ہیں جی صفحہ نمبر پندرہ لگاؤ ٹھیک ہے جی وہ ہم آگے الحمدلہ ہم نے لگایا ہے وہاں پر بھی ان کو ہم نے جھوٹا ثابت کیا ہے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو اپنی یہ والی اوڈیو سنتے ہیں یہ دیکھ لیں میرے بھائیو یہ مولوی نومانی صاحب میں نے کہا تھا ایک حوالہ لے گیا ہے یہ پوری پوسٹ یہاں پہ لگا دی ہے کہ دونلو اس میں سے حوالہ نومانی صاحب میرا اگر آپ نے یہ دعویٰ توڑنا ہے کہ یہ پوسٹ آپ کی جھوٹ پہ مبنی ہے دجل پہ مبنی ہے فروڈ پہ مبنی ہے تو آپ کو ایک حوالہ ایسا دینا پڑے گا ایک حوالہ مانگ رہا ہوں ایک حوالہ جس میں یہ لکھا ہو کہ آپ کی پوسٹ جو ہے پوائنٹ نمبر ایک جو آپ کی پوسٹ ہے وہ جماعت امدیہ کا بنیادی کی دا ہے مرزا صاحب کی کتاب میں سے آپ نے پیش کرنا ایک حوالہ نہیں پیش کر سکے آپ اور قیامت تک نہیں پیش کر سکتے الحمدللہ اس لئے میں آپ کی بات دوبارہ درہ دیتا ہوں نومانی صاحب آپ جھوٹے ثابت ہو گئے ہیں نورہ تکبیر اللہ ہوا اکبر نحمد ہوا نسلی علی رسول کریم مطلب یہ ہے کہ مرزا قادیانی کی عقیدے کی آج آپ تردید کر رہے ہیں مرزا صاحب نے تو یہ اپنا عقیدہ لکھا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جی پیارے بھائیو یہ پھر جھوٹ بول گئے ہیں میں نے کہنا اتنے ڈھیڑ مولی ہیں کہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہاں لکھا ہے مرزا صاحب نے کوئی حوالہ نہیں لیکن یہ پھر دیکھ لیں جی کتنے ڈھیٹ مولویاں یہ کتنے ڈھٹائی کے ساتھ بے شرمی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں اور کسی نے وہ کیا وہ کہا تھا کہ شرم بھی کوئی چیز ہوتی ہے حیاء بھی کوئی چیز ہوتی ہے لیکن پتہ نہیں مولوی نوانی صاحب کو شاید نہیں پتا ان مولوی حضرات کو شاید بتا ہی نہیں چلتا کہ شرم بھی کوئی چیز ہوتی ہے حیاء بھی کوئی چیز ہوتی ہے سنیں جی حوالہ نہیں پیش کر رہے لیکن مسلسل یہ فکرہ بولی جا رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے یہ عقیدہ لکھا ہے سبحان اللہ کہ مرزا قادیانی کی عقیدے کی آج آپ تردید کر رہے ہیں مرزا صاحب نے تو یہ اپنا عقیدہ لکھا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ صلی اللہ کی عمر تیتی سال کی تھی تو دشمنوں نے پکڑ کر دو چوروں کے ساتھ صلیم پر ڈالا جس مبارک میں ٹھیک ہے نا جی مرزا صاحب کا یہ عقیدہ تھا آج آپ اس کی تردید کر رہے ہیں ماشاءاللہ پھر لانت کرو مرزا قادیانی پر مربی وہ جو مرزا قادیانی سے بھاگے یہ پھر جانبوز کے ایسے فکر ہیں انہوں نے بول کے جو ہے وہ کوشش کی کہ وہاں پہ محول ایسا ہو میں بھی کوئی بات کہوں پھر جی کہا لو جی انہوں نے یہ بات کہہ دی وہ بات کہہ دی بہرحال ہم اپنی اوڈیو آپ کو سنتے ہیں نحمدہ ونسلی الى رسول مصیح المعود مولوی صاحب میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں حوالہ لے کے آئیں جہاں پہ مرزا صاحب نے یہ لکھا ہو کہ یہ ہمارا بنیادی اقیدہ ہے وہ آپ حوالہ جب تک نہیں لے کے آئیں گے آپ جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں نور تکبیر اللہ اکبر تو جناب مربی جہاں جہاں صاحب حوالے تو میں نے دیئے ہیں دوست دیکھ رہے ہیں جی آپ پہلے انکار کریں نا کہ مرزا کادیانی کہ یہ عقیدہ نہیں تھا ٹھیک ہے نا جی آپ انکار کریں کہ مرزا کادیانی کہ یہ عقیدہ نہیں تھا اور ایسا عقیدہ رکھنے والے پر ہم لانت کرتے ہیں کہ وہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ حضرت اب یہ دیکھیں مولوی صاحب وہی تو تک طرح یہاں پہ بولتے رہیں گے آپ آگے بھی دیکھیں گے لیکن جو حوالہ مانگ رہے ہیں مولوی صاحب کو مجال ہے جو انہوں نے وہ حوالہ دیا ہو مولوی نومانی صاحب آپ جتنی مرضی خسیانی حسین 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 میرے بھائی میرے محترم مولا نا جناب مجاہد ختم نغو صاحب یہ بات دو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری بنیادی عقیدہ نہیں ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا یہ پھر بھی دعویٰ ہے کہ آپ کی پوست کا پوائنٹ نمبر ایک ہمارا بنیادی عقیدہ ہے تو ہماری کتاب کوئی حوالہ دیں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مولوی نومانی صاحب نے ابھی تک ایک بھی حوالہ نہیں دیا یہ 32 حوالے پھینک دینا اور کہنا کہ ڈھونڈ لو اس طرح سے بیعث نہیں ہوتی پہلے بیعث کی بنیادی باتیں سیکھے جانکے پھر آکے بیعث کرنا میرے محترم لوگوں کو پتا چل گیا ہے کہ اصل حقائق کیا ہیں آپ کے پاس کوئی حوالہ نہیں ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کی پوست کا پوائنٹ نمبر ایک ہمارا بنیادی قیدہ ہے اس لیے ہمیں اس بیعت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ہم جب کہہ رہے ہیں کہ یہ قیدہ اور آپ اس کو ثابت نہیں کر سکے کہ یہ ہے تو آپ جھوٹے ثابت آپ کی بہت جھوٹی ثابت اس کے ساتھ لعنت اللہ علی القاذبین لعنت اللہ علی القاذبین لعنت اللہ علی القاذبین جی الحمدللہ الحمدللہ دیکھیں پیارے بھائیو مولوی صاحب جو ہیں ان کو ہم نے بڑی کوشش کی کہ ان کو کچھ شرم آ جائے لیکن مولوی صاحب جو ہیں ان کو اللہ ہی جانا ہے کہ ان کو شرم آئی یا نہ آئی جی دیکٹر یا مربی کی چوری پکڑی گئی یہ اس لیے میں نے دوستو سارے تیار ہو جو بھئی پیارے بھائیو یہ مولوی صاحب نے جناب ہماری چوری پکڑ لی ہے یہ نحمد ہوا نسلی بھی بھول گئے اسی صفحہ پندرہ لگاؤ اور ہم نے یہاں پہ صفحہ نمبر پندرہ لگایا ٹھیک ہے جی تو اس صفحے کے بارے میں مولوی صاحب نے جناب ڈاکٹر یایہ کی چوری پکڑ لیا جناب سارے سنبھل کے سنو جی ڈاکٹر یایہ قادی یعنی مربی کی چوری پکڑی گئی اس لیے میں نے اس کو کہا تھا کہ صفحہ پندرہ لگائے اس کی پہلی لین پڑھیں قرآن اور حدیث سے ملی ہیں تو اس لیے جناب میں بھی قرآن سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ قرآن سے دکھاؤ نا کہ حضرت عیسیٰ کی عمر جب تیتری سال کی تھی تو دشمن انہیں پکڑ کر دو مبارک میں کیلے لے گئی گئی انہیں مارا پیٹا گیا یہاں تک کہ وہ شدہ سے تکلیف سے بے ہوش ہو گئے اور دشمن انہیں مرتا سمیل کر چلے گئے جب کہ وہ ابھی زندہ تھے یہ پہلی ستر پرویس صفحہ نمبر پندرہ کی قرآن اور حدیث میں بھی قرآن کا مطالبہ کر رہا ہوں اور حدیث کا مطالبہ کر رہا ہوں آپ پیش کریں جو بہرے بھائیو دیکھیں انہوں نے جناب چوری پکڑ لیا تو گویا ان کے مطابق مولوی صاحب کے مطابق یہ جو ان کی پوسٹ ہے اس سے متعلق حضرت مرزا صاحب نے صفحہ نمبر پندرہ میں یہ کہا ہے کہ یہ لکھی ہوئی ہے یہی مولوی صاحب نے دعوی کیا ہے تو ہم جناب ابھی پیارے دوستو ہم آپ کو آگے سنواتے ہیں کہ مولوی صاحب نے یہ جو ہماری چوڑی پکڑی تھی اس نے مولوی صاحب کو کتنا بڑا فرادیا اور دھوکے باز ثابت کیا الحمدللہ اور یہ دیکھیں میرے بھائیو میں بار بار نومانی صاحب سے مانگتا رہا کہ اگر آپ کا میار مانا جائے تو پھر لائم اور قرآن کی آیت جس میں یہ لکھا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کھڑکی کے اندر سے اٹھا لیا گیا اور روشندان سے اٹھا لیا گیا یا کھڑکی کے اندر سے داخل ہے ٹھیک ہے جی نار تکبیر اللہ اکبر اگر ہے تو لا آیت ایسی جی بہرے بھائیو اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں یہ دیکھیں جی ہم نے ان کو کیا مانگ رہے تھے قرآن پاک کی آیت لے کے آؤ اور نومانی صاحب کیا اٹھا کے لے کے آئے تفسیر القرآن تفسیر القرآن یہ اٹھا کے لے آئے جناب اور یہ پتہ نہیں یہ جو کچھ یہ بیان کر رہے ہیں یہ شاید نومانی صاحب کے نزی کے آیات ہیں ان کو شاید سمجھ نہیں آیا کہ حدیث اور آیت میں فرق ہوتا ہے نحمد ونسلی علی رسول القریم تفسیر مدری والے نے کہا صاحب قرآن کی آیت لے آؤ قرآن پاک کی آیت لے آؤ قرآن پاک کی آیت لے آؤ یہ وہی بات وہ جب ہم نے ان کے پر الٹائی میرے بھائیو ٹھیک ہے تو جناب مولوی صاحب فوراً ان کی سوچ مومنانہ ہوگی وہ جو پہلے کافرانہ سوچ تھی جس سوچ کے ذریعے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھا تو ان کی تفسیر میں پیش کر رہا ہوں وہ صاف لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ صلی اللہ وآلہ کا کھڑکی سے آسمان کی طرف رفع ہوا نحمد ونسل علی رسول القریم وعلا عبد المسیح المعود نور تکبیر نور تکبیر پیارے دوستو دیکھ لو یہ مولوی نومانی صاحب اپنی پوسٹ سے دوڑ کے اب جب چلے گئے ہیں تفسیر ابن عباس کی طرف ادھر ادھر اب یہ دوڑیں گے دیکھیں دوستو ان کو میں نے حوالہ مانگا ان کو میں نے حوالہ مانگا ان کی اپنی پوسٹ کا حوالہ کے لئے حوالہ مانگا یہ کہتے تھے یہ ہمارا بنیادی کی دہ ہے میں نے کہا یہ ہمارا بنیادی کی دہ نہیں اگر ہے تو حوالہ دو ہماری کتاب کا حوالہ دو مولوی نومانی صاحب حوالہ نہیں دے سکے جھوٹے ثابت ہوگئے جھوٹے ثابت ہوگئے کذاب ثابت ہوگئے نورو تکبیر اللہ اکبر الحمدللہ بہت بری ہوئی اس دن پیارے دوستو مولوی نومانی صاحب کے ساتھ اللہ کے فضل سے کیوں ہی در بھاگ رہے ہیں جناب دیکھ لیں کون ہی بھاگ رہے ہیں ہم تو بار بار ایک ہی بات کیے جا رہے ہیں حوالہ دو حوالہ دو اب آپ دیکھیں خود مولوی مربی سے میں پہلے پوائنٹ پر قرآن کی آیت مانگی وہاں سے بھاگ گیا ہمارا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ کی موت کے وقوع کا تو میں کہا پھر قرآن مجید کی ایک ایسی آیت پڑھ دیں جس میں لفظ موت ہو اور موت کو سیغہ ماضی میں بیان کیا گیا ہو اور نہ دینا پڑے حضرت مرزا صاحب کی کتاب کا یہ دیکھے کہاں کہاں سے یہ بھاگے ہیں یہ خود ہی یہ گردان سنا رہے ہیں سن لے ذرا کہاں کہاں بھاگے ہیں مولوی صاحب اس پر میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جو حبر امت تھے جو سب سے زیادہ قرآن مجید سمجھتے تھے اس کی میں بات پیش کر رہا ہوں وہ صاف لکھتے ہیں وہ روفی عیسی من روزانتی من روزانتی وہ صاف لکھتے ہیں قرآن کو انہوں نے سمجھا مجھے یہ بتائیں مربی صاحب کہاں کہاں بھاگوگے قرآن سے بھاگے حدیث سے بھاگے مرزا قادیانی کی کتاب سے بھاگے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی بھاگ رہے ہو دوستو دیکھ لیں مولوی نومانی صاحب کو ان کی اپنی ہی پوسٹ سے جھوٹا ثابت کر دیا گیا ہے ہمیں کسی آیت کو دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس لیے کہ میں نے کہا یہ ہماری بنیادی عقیدہ نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے اگر ہے تو مولوی نومانی صاحب آپ مرزا صاحب کی کسی کتاب سے کوئی حوالہ پیش کرو میں نے بار بار مطالبہ کیا لیکن مولوی نومانی صاحب نہیں پیش کر سکے نور تقبیر مولوی نومانی صاحب جھوٹے مولوی نومانی صاحب جھوٹے ثابت ہو گئے مربی مربی یعیاء جی یہ آپ کے مرزا قادیان لکھے قرآن اور حدیث سے ہم کو ملی ہیں پہلا صفحہ دیکھو کہاں بھاگو گے مرزا قادیان کی کتاب سے مربی تم تب کہلواتے ہو جب مرزا قادیان پر لانت کرتے ہو اور مرزا قادیان کتاب سے بھاگ جی بھائے بھائی یہ پھر وہی بد کلامی پہ اتر آئے نومانی صاحب باقی ساری باتیں چھوڑے جب تک آپ حوالہ نہیں لے کے آتے نام مرزا صاحب کا جس میں یہ لکھا ہو کہ آپ کی پوست کا پوائنٹ نمبر ایک ہمارا بنیادی کی دہ جماعت احمدی مسلمہ کا آپ جھوٹے ثابت ہو گئے نور تکبیر اللہ اکبر جب بہرے بھائیو تو یہ دراصل اس دن نومانی صاحب جو بڑے ادھر ادھر جانے کی کوشش کر رہے تھے ہم نے بھی پوری توجہ فاکس رکھی نومانی صاحب کو جو ہم نے چیلنج دیا تھا اس پوسٹ سے متعلق اور ہم نے الحمدللہ خوب اس دن ان کو جو ہے ان باتوں میں جھوٹا ثابت کیا اور یہ جو ادھر ادھر کی باتیں یہ لے کے بھی آئے تو آپ دیکھیں گے کہ ہم نے ان کو آگے جا کے ان کے بھی جواب ایسے مدلل جواب دیئے کہ نمانی صاحب اس گروپ میں ہوتے ہوئے جو ہے وہ گفتگو کرنے سے دھوڑ گئے نحمد ونسلی على رسول کریم احباب دیکھ لیں انہوں نے کھڑکی کا حوالہ مانگا تھا کہتے ہیں تفسیر مذری والے نے کھڑکی کا لکھا ہے یہ تفسیر مذری والے نے یہ نہیں لکھا کہ قرآن میں لکھا ہے پھر وہ اپنے ایسا پوائنٹ بول گئے ہیں بچار بکھرار میں جو ان کے خلاف چاہتا ہے ہم بھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب نے کہا لکھا یہ پوائنٹ جو ہیں جو آپ نے اپنی پوست میں لکھے ہیں وہ کہتے نا اپنے خلاف یہ یہاں پر گواہی دے کر مولوی نومانی صاحب اپنے آپ کو یہ دیکھیں ایک دفعہ پھر جھوٹا ثابت کر گئے ٹھیک ہے الحمدللہ وقوع میں نے کہ آپ اپنے عقیدہ وفات وصیح کے وقوع پر آپ قرآن مجید کی ایک ایسی آیت پیش کر دیں جس میں لفظ موت ہو موت کو سیغہ ماضی میں بیان کیا گیا ہو اور حضرت عیسیٰ علیہ صلی اللہ وآلہ سلام کے نام کی سراث ہو اور آیت قطع دلالت ہو وہ مگر مجھے پتہ ہے کہ ختم اللہ علی قلوب وعلا سمع وعلا ابسار میں سے یہ مربی بھی ایک ہے ہدایت ان کو مشکل ہے میرے سوالوں کا جواب اس کے پاس نہیں ہے بیارے بھائیو ان کے سوالوں کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے لیکن ان کے پاس بہت حوالے ہیں حضرت مرزا صاحب لیکن انہوں نے چھپا کے رکھ لیے ہیں کہتے ہیں کسی اور وقت کام آئیں گے بہرحال جی آگے ہم چلتے ہیں مولوی صاحب نے پھر وہی گردان جو ہے یہاں پہ ہمیں سنائی کہ کس کس طرح سے یہ جو اصل موضوع تھا کہ انہوں نے اپنی پوسٹ کے حق میں حوالہ دینا تھا وہ انہوں نے نہیں دیا لیکن جو ادھر ادھر دوڑے ہیں یہ انہوں نے ہمیں سنا دیا اس اوڈیو میں اس کے علاوہ تو اس اوڈیو میں کوئی کام کی بات نہیں تھی بہرحال یہ ہم نے اس کا جواب دیا سنے کی آیت حضرت ابن باس کا قول نہیں جناب قرآن کی آیت لے کے آئے یہ کھڑکی والی بات کی اوپر ٹھیک ہے جی قرآن کی آیت کھڑکی والی بات کی اوپر قرآن کی آیت روشندان کی اوپر یہ آپ کا میار ہے میرے بھائی ہن دوڑے ہو نا تفسیروں کی طرف کہانیوں کی طرف جزا اللہ یہ تو احباب دیکھ رہے ہیں کہ مربی نے قرآن پر بھی جھوٹ بولا حدیث پر بھی جھوٹ بولا مرزا قادیانی پر بھی جھوٹ بولا ٹھیک ہے نا جی پھر تفسیر مذری پر بھی جھوٹ بولا جب پکڑے گئے تو پھر لوگوں کو نہیں بلکہ مجھے جھوٹا کہنا شروع کی کر دیا چور مچائے چور چور بھی کہے چور چور بیارے بھائیوں اب آپ خود فیصلہ کریں جو دو سرنے ہیں کہ کون جھوٹا ثابت ہوا ہے آج الحمدللہ اور کس نے کس کو اس کی اپنی پوسٹ کے اوپر جھوٹا ثابت کر دیا ہے اللہ کے فضل سے ہمیں ملی ہیں اس لئے میں قرآن اور حدیث کا مطالبہ کر رہا ہوں صرف ایک آیت پر دے پہلے پوائنٹ پر کچھ غیرت کریں اتنے دن سے بھاگے ہوئے ہیں کچھ غیرت کریں کچھ حمد کریں ایک آیت پر دیں ایک حدیث پر دیں جناب جی بہرے بھائیو آپ دے دیکھیں اس میں یہ جو آخر پہ انہوں نے بیان کیا ہے وہی صفحہ پندر نمبر پندرہ کے بارے میں اس میں بھی یہ الحمدللہ بھی جھوٹے ثابت ہونے لگے ہیں اللہ کے فضل کے ساتھ ہے جی مولوی صاحب نہ قرآن پہ جھوٹ بولا میں نے نہ میں نے حدیث پہ جھوٹ بولا میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کی یہ جو پوسٹ ہے یہ جھوٹی ہے اور اتنے چلاکی نہ لگائیں مولوی صاحب آپ نے ابھی تک حوالہ نہیں لے کے آئے مرزا صاحب کا حوالہ آپ نے پیش کرنا اپنی پوسٹ کو سچی ثابت کرنے کے لئے میں نے نہیں پیش کرنا حوالہ لے کے آئے ورنہ آپ جھوٹے ثابت اور ابھی میں دو اور آڈیو تک آپ کو وقت دیتا ہوں حوالہ لے آیا مرزا صاحب کا تو آپ سچے ورنہ آپ جھوٹے ثابت شزاک اللہ جو بہرے بھائیو آپ دے دیکھیں یہ جو ہماری گفتگو شروع ہوئی وہ کس بات پہ تھی جو میں نے ان کو کہہ رہا تھا میرے چیلنج سے کہ یہ ان کی جو پوسٹ ہے یہ جھوٹ پہ مبنی ہے اور یہ حضرت مرزا صاحب نے کہیں نہیں یہ لکھا اپنی کتابوں میں کہ یہ جو باتیں اسے یہاں بیان کی ہیں یہ جو مسئلہ نمبر ایک پوائنٹ ہے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے یا بنیادی کیتا ہے تو سمپل بات تھی مولوی صاحب نے صرف حضرت مرزا صاحب کی تحریر پیش کرنی تھی کوئی ایک تحریر ایک تحریر اور مجھے جھوٹا ثابت کر دینا تھا اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ آخر کیا وجہ بنی کہ وہی مولوی صاحب جنہوں نے اتنی بڑی پوستیں تو بنا دیں ہم بار بار ان کو کہتے رہے کہ ایک تحریر ایک تحریر ایک تحریر مولوی صاحب کہ آخر کیوں مخترم دوستو یہ ڈاکٹر جہایہ قادی علی مربی نے کہا کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت آ چکی ہے تو میں نے کہا اگر یہ آپ کا عقیدہ ہے تو پھر قرآن مجید کی صرف ایک آیت پڑھ دیں لوگوں کے سامنے جھوٹ بولتے رہتے ہیں کہ تیس آیات ہیں تیس آپ کو انتیس معافہ ہیں ایک آیت پڑھ دیں جس میں لفظ موت ہو اور موت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کی صراحت ہو اور آیت قطع الدلالت ہو وہ آپ پڑھیں لیکن مربی جہایہ مر تو گیا لیکن اپنے عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے بقوع پر ایسی آیت نہیں پڑھ سکا جی بہرے بھائیو یہ گرچہ یہ بار بار اس بات کو کر رہے تھے اور اس لیے ہمیں بھی پتا تھا کر رہے تھے وہاں پہ کہ کسی طرح سے ٹوپک تبدیل ہو لیکن آپ ابھی دیکھیں گے تھوڑی دیر بعد ہم جب اس کا جواب دیں گے تو مولوی صاحب وہاں پر بلکل مبہوت ہو گئے اللہ کے وجل سے گروپ میں موجود تھے پوسٹیں لگا رہے تھے لیکن ان کو جررت نہیں ہوئی کہ ہمارے چیلنج کا جو ہم نے اسی بات کی اوپر ان کو دیا یہ آکے جواب دیتے الحمدللہ محترم دوستو دیکھ لو میں نے صرف ان کو بار بار ایک ہی بات پوچھ رہا ہوں کہ ایک حوالہ لے کے آؤ کہ جس میں مرزا صاحب نے لکھا ہو کہ ان کی پوسٹ کا پوائنٹ نمبر ایک جو ہے وہ ہمارا بنیادی گیدہ ہے مولوی نومانی صاحب نہیں لاسکے وہ حوالہ جھوٹے مولوی نومانی صاحب جھوٹے ثابت ہو گئے اس سے یہ باقی صاحب بھی بہانے لگا رہے ہیں میں نے یہ کہا میں نے وہ کہا نومانی صاحب ہم تو آپ کی پوسٹ کا ٹیسٹ کر رہے ہیں بھی چزاک اللہ میرے بھائیو ہم جیسا کہ آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں بتلا رہے ہیں کہ مولوی نومانی صاحب اس دن اتنا گبر آئے ہوئے تھے کہ جناب اوڈیو پی اوڈیو اوڈیو پی اوڈیو اوڈیو پی اوڈیو یہ دیکھیں جی ففٹین تھرٹی سکس اس کے بعد تھرٹی سیمن اس کے بعد تھرٹی سیمن ٹھیک ہے جی فورٹی ٹو سیکن تھرٹی ٹو سیکن تو ان کو بجائے اس کے کہ یہ ہماری اوڈیو سنتے اور پھر اس کا جواب دیتے یہ بس دھڑا دھڑ وہاں پہ اوڈیو کرنا شروع ہو گئے اور یہ مطلب ہے انہوں نے پورے مناظرے میں تقریباً یہی بتیرہ اپنایا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ان ایسے جو ہے وہ جھوٹے مولویوں سے جو ہے ان کے شر سے عوام الناس کو بچائے بہرحال آگے جلیں نحمدہو ونسلی علی رسولہ کریم محترم دوستو آپ دوستو نے دیکھا کہ مربی نے کیسے صفحہ چھپایا تھا مسیح ہندوستان مردہ کادین کی کتاب کے وہ دو صفحات لگائے اور جب تیسرا صفحہ میں نے مانگا صفحہ نمبر پندرہ اس کی پہلی لین پہ مردہ نے لکھا ہوا کہ قرآن اور حدیث سے ملی ہیں تو میرا مطالبہ بھی ان سے قرآن کا ہے اور حدیث کا ہے مگر یہ یا مربی میں غیرت نام کی کوئی چیز نہیں کہ وہ اپنے عقیدے پر قرآن کی آجت پیش کر دے بیارے بھائیو اگرچہ ہمیں اندازہ تھا کہ مولوی نمانی صاحب یہ جو اس صفحہ پندرہ کی بار بار بات کر رہے ہیں کہ گویا یہ چونکہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے قرآن شریف اور حدیث سے ہم کو ملی ہیں تو اس سے یہ ثابت کر ہو گیا ہے ان کے نظیق کہ یہ جو ان کی پوسٹ ہے اس کے لیے اب ہمارے میں فرض ہے کہ قرآن شریف سے جو ہے اور حدیث سے اس پوسٹ میں بیان کردہ باتوں کو ثابت کریں تو اگرچہ ہمیں یہ پتا تھا کہ یہ باتیں جان بوچ کے کر رہے ہیں اس لیے کہ ہمارا جو اصل ٹوپک ہے جو اصل موضوع ہے کہ ہم نے ان کی پوسٹ کے اوپر ان کو جھوٹا ثابت کرنا ہے اور ہم کر رہے تھے الحمدللہ اس سے کسی طرح جان چھوٹ جائے ان کی لیکن ہم نے بہرحال وہاں پر ان کا یہ دجل جو ہے وہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے یہ اس وہ صفحہ نمبر چودہ سے بھی وہاں پہ لگایا اور پندرہ بھی اب دیکھیں میرے دوستو مولوی صاحب کا کیا دعویٰ تھا کہ صفحہ نمبر پندرہ کے اوپر یہ جو پہلی سطر میں کہتے ہیں جی چوری پکڑی گئی چوری پکڑی گئی کہتے ہیں یہ لکھا ہوئے قرآن شریف اور حدیث سے ہم کو ملی ہیں تو مولوی صاحب کا یہ اس کے اوپر انہوں نے یہ ڈراما کیا کہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ ان کی یہ پوست سے متعلق گویا حضرت مرزا صاحب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم کو قرآن اور حدیث سے ملی ہیں جو کسری جھوٹ ہے مولوی صاحب نے یہ ایک دفعہ پھر وہاں پہ جھوٹ بول دیا ان کو بندہ کیا کرے جناب اتنی لمبی لمبی داڑی رکھنے والے مولویوں کو ایک ذرا حیانی آتی جھوٹ بول جاتے ہیں یہ دیکھیں پیارے بھائیو اسی صفحہ نمبر پندرہ سے ایک صفحہ پہلے کا صفحہ نمبر چودہ صرف یہاں سے پڑھ لیں آپ یہ دیکھیں پیارے بھائیو یہاں پہ مولوی صاحب کو پتہ نہیں اردو نہیں شید آتی حضور کیا فرماتے ہیں اس کے بعد اور میں نے صفحہ بیان کرنے کے لیے اس تحقیق کو یعنی جو حضرت مرزا صاحب کی تحقیق ہے اور یہ جو آپ نے بطور محقق یہ باتیں اس کتاب میں درست کی ہیں فرماتے ہیں اس تحقیق کو دس باب اور ایک خاتمہ پر منقسم کیا ہے اور ان باب میں سے پہلا کونسا ہے اول وہ شہادتیں جو اس بارے میں انجیل سے ہم کو ملی ہیں مولوی نومانی صاحب آپ کا تو چود یہی سے پکڑا گیا آپ نے وہاں پہ یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ چونکہ صفحہ نمبر پندرہ پر لکھا ہوا ہے قرآن اور حدیث سے ہم کو ملی ہیں تو اس لیے جناب گویا جماعت احمدیہ پہ فرض ہو گیا ہے کہ آپ کی بنائی ہی پوسٹ کے حق میں قرآن اور حدیث سے وہ لے کے آئے جناب دلائل لکھلائے حالانکہ یہ دیکھیں پیارے بھائیو حضورت یا کیا لکھا ہوا ہے نمبر ایک وہ جو اس بارے میں انجیل سے ہم کو ملی ہیں پھر دوسرے نمبر پہ لکھا ہے دوہم وہ شہادتیں جو اس بارے میں قرآن شریف اور حدیث سے ہم کو ملی ہیں تو گویا یہ دیکھیں اتنے میں اب کیا کہے بندہ ان کو اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ مولوی جہور بول جاتے ہیں استغفراللہ یہ دیکھیں پھر آگے زور صرف یہی نہیں یہی فرمایا ہے زور انور نے آگے لکھا ہے وہ شہادتیں جو تبابت کی کتابوں سے ملیں جو تاریخ کی کتابوں سے ملیں جو زبانی تواترات سے ہم کو ملی ہیں وغیرہ 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 یعنی گویا یہ کتاب جو ہے مسیح اندوستان میں حضور انور نے مختلف کتابوں سے مختلف ذرائع سے جو جو یہ دیکھیں پھر دیکھیں ہماری یہ تحقیق سرسری نہیں ہے ٹھیک ہے جی اور بلکہ یہ ثبوت نہائی تحقیق اور تفتیش سے بہم پہنچایا گیا ہے تو یہ ساری حضرت مسیح موضی علیہ السلام کی تحقیق ہے تفتیش ہے آپ کی اور یہ قرآن پاک کے حق میں آپ نے دلائل پیش کی یہ ہیں لیکن بیس جو عقیدے کی ہے وہ قرآن پاک ہے بارالپیارے دوستو یہ دونوں صفحات لگانے کے بعد ہم نے یہ آوڈیو پیچی نحمدہو و نسلی اللہ رسولِ الكریم جی مولوی مولوی نومانی صاحب یہ آپ جھوڑ بور رہے ہیں یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ صفحہ نمبر پندرہ کی اس حف سے اوپر لکھا ہے قرآن شریف اور حدیث سے ہم کو ملی ہیں اور جناب صفحہ چودہ کے شروع کے انڈ پہ پڑھیں لکھا ہے اول ندوم وہ شہادتیں جو اس بارے میں قرآن اور اور قرآن شریف حدیث سے ہم کو ملی ہیں اس میں کونسی قابل اعتراض بات ہے جناب اہمی ڈراما کر رہے ہیں میں نے چھپا دیا تھا میں نے چودہ نمبر لگا دیا آپ کو لیکن بات یہ نہیں ہے آپ نے ابھی تک وہ حوالہ نہیں لے کے آئے جس میں حضرت مرزا صاحب نے آپ کے بقول یہ کہا ہے کہ یہ ہمارا بنیادی کیتا ہے اصل بات تو یہ ہے جناب ادھا نکلنا نہ کروں ورنہ تسی جھوٹے ثابت ہو گئے ہو بیرے بھائیو الحمدللہ اس طرح سے محض اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہم نے مولوی صاحب کے جو شوشے تھے جو یہ وہاں پہ جھوٹ بولی جا رہے تھے جو خام خام کی باتیں کیے جا رہے تھے جس طرح کہ انہوں نے مسین دستان کے بارے میں بھی ایسے ہی وہ جو ہے ایک بات چھوڑ دی وہ ہم نے ان کو وہاں پر جو ہے وہ اچھی طرح ہم نے اللہ کے فضل سے ان کی بات کو جھوٹا ثابت کیا لیکن جو شوشے تھے جہاں پہ ہم نے ان کے وہ توڑے وہاں پہ الحمدللہ جو بنیادی بات تھی وہ ہم نے اس کو پکڑی رکھا اور وہ کیا تھی کہ دراصل مولوی نومانی صاحب نے ہمارے اس چیلنج کو توڑنا تھا اور وہ چیلنج یہ تھا کہ اس پوسٹ کی جو پہلی جو شک ہے اس کے بارے میں انہوں نے کوئی مسیح مولوی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ لے کے آنا تھا جس میں یہ لکھا ہوتا کہ یہ جماعت امدیعہ کا عقیدہ ہے اور وہاں دیکھ لیں ابھی تک مولوی صاحب نہیں لے کے آئے بڑی بڑکیں مار رہے ہیں کہ جناب مرزا صاحب نے عقیدہ لکھا ہوا ہے لیکن نہیں لے کے آئے الحمدللہ اس نے تفسیر مظہری سے ایک سکین لگایا ڈاکٹر جاہیہ مروپی نے کہ وہ کھڑکی سے گئے جی حالانکہ تفسیر مظہری والے قاضی صنع اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے یہ کہیں نے لکھا کہ یہ قرآن میں ہے اور اس نے موش سے ہوا یہ بہرے بھائی انہوں نے وہی بات دوبارہ ریپیٹ کی ہے اور یہ دیکھیں گے اگلی کچھ آوڈیو میں بار بار وہی بات ریپیٹ کر رہے ہیں اور ان کی اب کوشش تھی کہ کسی طرح سے ان کی جان چھوٹ جے اس پوست سے یہی تو ہے کہ قرآن پر آپ نے جھوٹ بولا ہے آپ نے کہا کہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے وقوع کا تو جناب یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ قرآن مجید کی وہ آیت کیوں نہیں پڑھتے جس میں لفظ موت ہو اور موت کو سیغہ ماضی میں بیان کیا گیا ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کی صراحت ہو اور آیت قطی الدلالت ہو اس پر کیوں نہیں پڑھتے پہلے پوینٹ سے تو آپ بھا چکے ہیں آپ مان چکے ہیں کہ وہ ہمارا عقیدہ بنیادی نہیں بنیادی نہیں عقیدہ تو ہے بنیادی نہ مانے عقیدہ تو ہے جی بہرے بھائیو اب یہ دیکھیں یہاں پر یہ فکریں بول کے بھی ان مولوی صاحب نے مولوی نومانی صاحب نے اپنے آپ کو جھوٹا ثابت کر لیا کیوں ہم نے جہاں سے یہ ویڈیو شروع کی تھی ہم نے آپ کو یہ سنوایا تھا کہ انہوں نے اس سے پہلے مناظروں میں یہ کیا دعویٰ کرتے تھے کہ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے سنیں یہ ہے آپ کے وفات مسیح کے عقیدے کا بنیادی اور پہلا پوینٹ یہ ہے آپ کے وفات مسیح کے عقیدے کا بنیادی اور پہلا پوینٹ اور آپ یہ خود یہ مان رہے ہیں کہ یہ بنیادی عقیدہ نہیں ہے نہیں بنیادی نہیں عقیدہ تو ہے بنیادی نہیں عقیدہ تو ہے بنیادی نہیں عقیدہ تو ہے ہے ٹھیک ہے جی تو پہلے بنیادی عقیدہ کیوں بنایا تھا وہ عقیدہ بھی نہیں ہے ہم بار بار ان کو اوپر کہہ رہے ہیں میرے پہرے دوستو کہ یہ عقیدہ کے حق میں دلائل ہیں پتہ نہیں ان کو کون سی اٹھ دو سمجھ جاتی ہے ٹھیک ہے جی بنیادی نامانے عقیدہ تو ہے مگر عقیدہ لیا جاتا ہے قرآن سے جناب عقیدہ لیا جاتا ہے قرآن سے اس لیے تو پہلے پوائنٹ پر میں آپ سے قرآن کی آجت کا مطالبہ کر رہا ہوں یا آپ کہیں کہ یہ جو پہلا پوائنٹ ہے جس پہلا پوائنٹ جو ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر جب تیتی سال کی تھی تو دشمنوں نے پکڑ کر دو چوروں کے ساتھ سریع پر ڈالا جس مبارک میں جی بہرے بھائیو یہ توتہ کی طرح آپ بھول رہے ہیں آگے چلیں سمجھتا ہوں میں اس پر لانت بھیتا ہوں یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے آپ صاف کیوں نہیں کہتے اگر یہ پہلا پوائنٹ آپ کا عقیدہ ہے تو پھر آپ اس پر قرآن کی آیت کیوں نہیں پیش کرتے یہ پہرے بھائیو یہ وہی انہوں نے باتیں دوبارہ ریپیٹ کی یہ دیکھیں پہرے بھائیو یہ درمیان میں یہ ان کے دوست یار آکے وہاں پورا محول خراب کرنے کی کوشش کر رہے تھے اوروڈیو بھی میڈل میں کر رہے تھے تاکہ ہم ڈسٹرپ ہوں لیکن الحمدللہ ہم نے وہاں پر فاکس جو نہیں چھوڑا اور ان کو وہاں تک پہنچا کے چھوڑا جہاں تک نومانی صاحب کو پہنچنا چاہیے تھا جی جناب نومانی صاحب یہ چلا کیے نہیں چلیں گی کرونا پہ پاکی آیات ہم پیش کرتے ہی رہتے ہیں سوا سو سال ہو گئے ہیں جناب آج بات ہو رہی ہے آپ نے یہ جو جھوٹی پوسٹ بنائی تھی میں دوبارہ لگانے لگا ہوں اس کے پوائنٹ نمبر ایک کو آپ نے ثابت کرنا ہے کہ یہ ہمارا بنیادی کیتا ہے وہ کدھر جا رہے ہیں جناب دوڑی جا رہے ہیں مولوی صاحب میں دوبارہ وہ پوسٹ لکاتا ہوں آپ نے یہ ثابت کرنا ہے آپ نے حوالہ لے کے آنا ہے جہاں مرزا صاحب نے لکھا ہو کہ یہ پوائنٹ نمبر ایک یہ تیتین سال والی جو بات ہے یہ ہمارا بنیادی کیدہ ہے نہیں لے کے آتے تو آپ جھوٹے ثابت ہو گئے ہیں بات ختم یہ میری سیکنڈ لاسٹ آوڈیو ہے اس کے بعد ایک آٹ آوڈیو کروں گا اس کے بعد ختم نحمدہو ونسلی علا رسولہ القریم مخترم دوستو آپ ڈاکٹر جہیاء قادیانی مربی کی حالت دیکھیں آج اس کی کیسے ہو گئی ہے اس نے کیسے کیسے جھوٹ بولے اور کیسے کیسے یہ پکڑا گیا جی ٹھیک ہے نا جی پیارے بھائیو اب آپ دیکھ لیں جی کس نے کیسے کیسے جھوٹ بولے اور کیسے کیسے پکڑا گیا جی ہے جی اور کس نے یہ کہا کہ مسیح اندوستان کے صفحہ نمبر پندرہ کو دیکھ لو جی اس کے اوپر لکھا ہوا ہے قرآن اور حدیث اس لیے جناب میں قرآن اور حدیث سے مانگ رہا ہوں کیسے کیسے جھوٹ بولے کیسے کیسے پکڑے گئے اور کس نے کہا کہ مسیح اندوستان کیا جو پہلا صفحہ ہے وہ شروع ہی اس سے ہوتا ہے یہ جو نمانی صاحب کی پوسٹ کی یہ تحریر ہے کہ جناب جب حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر تقریباً تینتیس سال تھی اوہ کس نے جناب یہ جھوٹ بولا کیسے کیسے جھوٹ بولے جناب اور پھر جناب یہ کس نے میرے پیارے بھائیو یہ جھوٹ بولا کہ جو ہے وہ ایل یہ لو سارے حوالے اور اصل میں وہاں پہ ایک ہی پوسٹ ہی جس میں کوئی بتیسو کے قریب حوالے تھے تو آپ خود دیکھیں جی کس نے جھوٹ بولا ہے جی لیکن یہ حوصلہ ہے جی مولوی صاحب کا جھوٹ خود بولتے رہے چلاکیں یہ خود لگاتے رہے لیکن وہی کہ جناب الٹا چور کتوال کو ڈانٹے سنیں اس نے کیسے کیسے جھوٹ بولے اور کیسے کیسے یہ پکڑا گیا جی ٹھیک ہے نا جی جی تو کیسے کیسے جھوٹ بولے مولوی نومانی صاحب نے اور اللہ کے وصل سے کیسے کیسے پکڑے گئے جی پیارے دوستو یہ ہم نے آپ کو دکھلا دیا ہے باقی یہ مولوی صاحب کی لفاظی یہ جانے اور اللہ جانے کہتا ہے پہلا پوائنٹ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ نہیں ہے اچھا بنیادی عقیدہ کیا ہے جی کہتا ہے جی وہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے بھکو کا تو جب میں نے پوچھا کہ قرآن کی آیت ہے اس پر وہ تو قرآن کی آیت پیش کرو جس میں لفظ موت ہو اور موت کو شیغہ ماضی میں بیان کیا گیا ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کی سرات ہو اور آجت قطع الدلالت ہو وہ بھی پیش نہیں کر سکا تو پھر میں نے پوچھا اگر پہلا پوائنٹ یہ آپ کا عقیدہ نہیں ہے تو کیا آپ ایسا عقیدہ رکھنے والے شخص مرزا غلام محمد قادیانی پر آپ لانت بھیجتے ہیں یا نہیں اس کا جواب اس نے نہیں دیا جی بہرے بھائیو یہ جو بار بار آپ نے سنا ہوگا کہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ایسے عقیدہ والے رکھنے والے پر لانت بھیجتے ہیں کہ نہیں بھیجتے یہ ہمیں بھی پتا تھا کہ مولوی صاحب اصل میں مناظرے کے اندر نہ دھوم دھڑکا ڈالنا چاہ رہے ہیں یہ انہوں نے کرنا کیا تھا میں ہم آپ کو بتلا دیتے ہیں کہ جیسے کی ہی ہم کہتے کیونکہ حضرت مرزا صاحب نے تو ایسا عقیدہ بیانی نہیں کیا سیدھی بات ہے ٹھیک ہے اگر کیا ہوتا تو یہ لے کیا تھے وہاں پہ ہیں والے یہ انتظار کر رہے تھے کہ ہم کہیں کہ جی ایسے شخص کے اوپر ہم لانت ڈالتے ہیں تو یہ فوراں وہاں پہ جناب دھوم دھڑکا شروع کر دیں گے کہ دیکھو 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 جی اس نے نوز بی اللہ ماز اللہ جناب حضرت مرزا صاحب کے اوپر لانت ڈال دی تو ہمیں پتا تھا مولوی صاحب وہاں پہ کیا ڈراما کرنا چاہ رہے ہیں اسی لیے ہم نے بار بار ان کو کہا مرزا صاحب کا قیدہ نہیں ہے تو لے کے آو کوئی حوالہ لے کے آو لیکن مولوی صاحب کے پاس حوالہ ہوتا تو لے کے آتے صرف ڈراما کرتے رہے بار آل جی یہ جو اوپر انہوں نے بات کی تھی اس کا جواب سنیں نحمدہو ونسلی علی رسول کریم والا عبد المسیح المعود دیکھ لیں دوستو یہ مولوی نومانی صاحب کی آج کیا حالت ہوگی ہے ان کو ہم نے بار بار ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ مولوی نومانی صاحب آپ کی یہ جو پوسٹ ہے یہ میں نے اوپر لگا دی ہے اس کا پوائنٹ نمبر ایک آپ مختلف مناظروں میں یہ کہہ کے لوگوں کے ساتھ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ جماعت احمدیہ کا بنیادی قیدہ ہے مولوی نومانی صاحب اگر حمد ہے تو ثابت کرو ہماری کتابوں سے مرزا صاحب کا کوئی حوالہ دو کہ جس میں لکھا ہو کہ یہ ہمارا بنیادی قیدہ ہے مولوی نومانی صاحب نہیں دے سکے کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی تفسیر میں گس جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں مولوی نومانی صاحب میں آپ سے مرزا صاحب کا ایک حوالہ مانگ رہا ہوں ایک حوالہ نہیں دے سکے پھر انہوں نے سارے جناب مختلف حوالوں کی ایک پوسٹ بنا کے لگا دی وہ بھی اس طرح حوالہ دیتے ہیں ٹھیک ہے جی پھر جب ہم نے کہا کہ یہ تو طریقہ نہیں ہے کہتے ہیں جی مسیح اندوستان کا صفحہ نمبر پندرہ لگا ہو وہ میں نے لگایا وہاں سے بات نہیں بنی کہتے ہیں یہ چھپا رہے ہیں میں نے چودہ میں لگا دیا ہے آپ بتائیں جی سارے حوالے میں نے لگانے ہے اور آپ نے لگانے ہے مولوی نومانی صاحب ایک حوالہ ایک حوالے کا مطالبہ کر رہا ہوں لوگوں ان سے کونسا حوالہ جس میں یہ لکھا ہو کہ یہ جو ان کی پوسٹ کا پوائنٹ نمبر ایک ہے وہ جماعت احمدیہ مسلمہ کا بنیادی قیدہ ہے نہیں دے سکے یہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر دیکھ لیں مولوی نومانی کی حالت کیا ہو گیا ہے حشر ہو گیا ہے جلحم دللہ مفترم دوستو پھر اس نے ایک تفسیر کیونکہ موضوع اس نے ایک رکھنے نہیں تھا نہ قرآن پر اس نے جھوٹ بولنا ہے کتابوں پر بھی جھوٹ بولنا ہے حتیٰ کہ مرزا قادیانی کی کتاب مسیح ہندوستان پر بھی اس نے جھوٹ بولا اس کا صفحہ پندرہ میں نے اس سے مانگا اس کی پہلی لیند پر قرآن اور حدیث کے الفاظ موجود ہیں جی تو اس پر میں نے اس سے یہ ثبوت مانگے مگر نہ اس کے پاس قرآن ہے نہ حدیث ہے تفسیر مظہری پر بھاگا تو اس کا جواب میں نے دے دیا کھڑکی والی بات پر میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول کے تفاصیر سے دو سکین پیش کیے جی اور صاف طور پر لگا دیئے اور لوگوں کو بتلا دیا مان کی طرف اگر یہ کھڑکی کا عقیدہ درست ہے تو پھر آپ غلط ہوتے ہیں ویسے بھی آپ جھوٹے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں تو ایسے نہ کیا کرے مربی جی میں اب بھی اسی پر قیم ہوں اور میں ڈاکٹر جہیہ قادیانی مربی سے بار بار آپ دیکھ لیں کتنا وقت گزر چکا ہے بار بار مطالبہ کر رہا ہوں کہ اگر پہلا پوائنٹ آپ کا عقیدہ ہے تو قرآن کی آیت پیش کرو اس پر اگر نہیں ہے تو پھر آپ لانت کرو اس پر لیکن ڈاکٹر جہیہ قادیانی مربی میں یہ ہمت نہیں ہو رہی کہ وہ نہ قرآن کی آیت پیش کر سکتا ہے اور نہ اس عقیدہ سے انکار کر سکتا ہے پہلا پوائنٹ جو ان کا عقیدہ ہے جس سے یہ وفات مسیح کا عقیدہ شروع کرتے ہیں وہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر تیر تی سال کی تھی تو دشمنوں نے پکر کر دو چوروں کے ساتھ صلیب پر ڈالا جس مبارک میں کیلے لے گئی بھی صاحب اگر یہ آپ کا عقیدہ ہے تو قرآن کی آجت پیش کرو اگر یہ آپ کا عقیدہ نہیں تو پھر ایسا عقیدہ رکھنے والے مرزا غلام حمد قادیانی پر لانت کرو یہ بہرے بھائیو یہ انہوں نے بلکل جھوٹ بول دیا ہے حضرت مرزا صاحب کے اوپر حضرت مرزا صاحب کا کوئی ایسا عقیدہ نہیں تھا آپ نے کہیں نہیں لکھا کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے ٹھیک ہے جی بار بار ان کو کہا گیا ان مولوی صاحب کو کہ یہ جناب عقیدہ کے حاکم دلائل ہیں پتہ نہیں ان کو سمجھ ہی نہیں آتی پتہ پیارے دوستو یہ دیکھ لیں یہ مولوی نمانی کی کیا حالت ہوگی ہے میں بار بار یہ یہ اس سے اس سے میں جناب دعویٰ کر رہا ہوں مطالبہ کر رہا ہوں مولوی نمانی صاحب اپنی پوسٹ نمبر ایک کے اندر یہ جو آپ نے عقیدہ بنا دیا کہ ہمارا یہ بنیادی عقیدہ ہے یہ ثابت کرو کہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کوئی حوالہ دو مولوی نمانی صاحب ابھی تک ایک بھی حوالہ نہیں دے سکے مولوی نمانی صاحب شور ڈالنے سے کوئی فیضہ نہیں ہوگا اب تو اسی جھوٹے ثابت ہوگی ہو ورنہ حوالہ لے کے آؤ ٹھیک ہے جی میں نے کہا تھا تین اوڈیو پہلے اب میں تین اوڈیو اور ایکسٹین کرنے لگا ہوں اگر تین اوڈیو بات بھی حوالہ نہ آیا تو میں لوگوں کو بتا دوں گا کہ مولوی نمانی نے حوالہ نہیں دیا اپنی پوس کو سچا ثابت کرنے کے لیے جھوٹا ثابت ہو گیا یہ نورہ تکبیر اللہ اکبر نحمدہو ونسلی علی رسولہ القریم مصرم دوستو یہ آپ دیکھ لیں کہ ڈاکٹر جہیہ قادیانی مربی نہ پہلے پوائنٹ پر قرآن کی آیت پیش کر سکا اور نہ جو اس کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے وقوع کا اس پر میں نے اس سے صرف ایک آیت کا مطالبہ کیا کہ صرف ایک آیت ایسی آیت پر دو جس میں لفظ موت ہو اور موت کو سیغہ ماضی میں بیان کیا گیا ہو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کی صرحت ہو اور آیت قطع الدلالت ہو ایسی آیت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے وقوع کے قادیانی عقیدہ پر داکتر جہیہ مربی نہیں پرسکا احباب دیکھ لیں کہ مولوی نومانی صاحب ہمارے بار بار کہنے پہ یہ کبھی ادھر جائیں گے کبھی ادھر جائیں گے اب یہ جناب مطالبوں پہ شروع گیا ہے مولوی نومانی صاحب مطالبہ میرا ہے حضرت مرزا صاحب کے ایک آپ نے تحریر پیش کرنی ہے جس میں مرزا صاحب نے آپ کی پوسٹ کے پوائنٹ نمبر ایک کو یہ لکھاؤ کہ یہ ہمارا بنیادی قیدہ ہے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ ایک جناب آیت پر دو جس میں یہ لکھاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں موت کا لفظ ہو تو جناب نومانی صاحب آپ حضرت حدیثہ علیہ السلام کے علاوہ سارے انبیاء کی جو وفات کے قائل ہے نا آپ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کوئی مجھے قرآن پاک کی آیت دکھا دیں جس میں لکھا ہو موت ان کے بارے میں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بدلا دیں کوئی آیت جس میں لکھا ہو کہ موت کا لفظ ان کے بارے میں ٹھیک ہے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی لفظ ہو جس میں موت لکھا ہو ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں میں سے کتنے انبیاء کے بارے میں آپ موت کا لفظ قرآن پاک میں دکھا سکتے ہیں جس میں قطعیت دلازل لکھا ہو تو کیا باقی سب کو اب زندہ سمجھتے ہیں اور مولوی صاحب کو اگل نو اتمر ہو بھائی میرے جزاک اللہ پہرے بھائیو یہ بہت امپورٹن بات ہے کہ وہی مولوی نومانی صاحب جو کہ اس بات کو بہت اس دن بار بار پیش کر رہے تھے اور ہمارا یہ خیال ہے کہ اس لیے بار بار یہ پیش کر رہے تھے کہ شاید اس بہانے سے جو گفتگو ہیں وہ پوسٹ جو ان کی پوسٹ سے ادھر ادھر جو ہے وہ منتقل ہو جائے ہم نے جب ان کے سامنے یہ کہا کہ جناب اگر آپ کا یہ کلیہ آپ اس کلیوں کو لگانا چاہتے ہیں وفات منصیح کے اوپر تو آئیں باقی انبیاء کے بارے میں بھی قرآن پاک سے ہمیں قطعیت و دلالت ایسی آیات دکھ لیاں جن میں ان کے بارے میں موت کا لفظ استعمال ہوا ہو اور ماضی کی بات ہوا وہاں پہ مولوی صاحب گروپ میں موجود تھے ٹھیک ہے یہ دیکھیں مولوی صاحب وہاں اسی گروپ میں آپ کو نظر آئیں گے یہ دیکھیں جناب یہ دیکھیں مولوی صاحب یہاں پہ گروپ میں موجود ہیں لیکن یہ لکھے ان کو یہ جرد نہیں کہتے ہیں جی دوستوں ہمارے آئیشہ کی نماز کا وقت ہے اور پھر دھڑا دھڑا پوسٹیں لگانے شروع ہو گئے ہیں ان کو ایسے دوڑے ہیں یہ ہمارے اس بات سے کہ جناب یہ وہاں پہ پوسٹیں لگا رہے ہیں بندہ کو ان سے پوچھے کہ مولوی نمانی صاحب یہ کونسی نماز تھی آپ کی عشاء کی جس میں جناب آپ ٹھک ٹھک پوسٹیں لگا رہے ہیں اور ہماری جناب اوڈیو کو جواب ہی نہیں دے رہے جی پیارے بھائیو شکست ملاحظہ کریں جی شکست ملاحظہ کریں ڈاکٹر یہیہ قادیانی کی اوہوہوڈاکٹر یہیہ قادیانی کو مولوی نمانی صاحب نے دو گھنٹے سے جناب پوچھ رہا ہے مولوی نمانی صاحب ان سے پوچھ رہے ہیں کہ مرزا صاحب کا ایک حوالہ لے کے آوڈاکٹر یہیہ کے لے کے نہیں آیا ہائے مولوی نمانی صاحب احکاس جتنی آپ لفاظی کرتے ہیں اتنی تحقیق بھی کر لیتے اتنا سچ بھی بول لیتے تو اس طرح سے یوں بے عزت نہ ہوتے اور پھر جب ہم آپ کا آپ کے جو جھوٹ ہیں وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو پھر آپ کو اور آپ کے دوستوں کو ابو عبداللہ صاحب کو ابو مشتبہ صاحب کو پھر ان کو مرچے لگتی ہیں پھر وہ جی بہو غریب حرکتیں کرنی شروع ہو جاتے ہیں گروپوں میں پہلے ہی جھوٹنا بولا کریں بہرحال جی ان کا جھوٹ سنیں یہ جی ہر بندے کو انہوں نے ڈھٹے ہوتے ہیں فکریں دوستو ہر مناظرے کے آخر پہ کہتے ہیں تاریخی شکست یہ میں ان کا ان کے کئی مناظرے میں نے سنے ہیں یہ رٹے رٹائے انہوں نے لگتا ہے وہ چاند ان کو سبق پڑھائے گئے ہیں رد قادیانیت کورس میں تاریخی شکست دیکھ لیں جی الحمدللہ تاریخی شکست آپ خود سوچیں کس کو یہ ہے ہمارے علماء کرام اور مجاہدین ختم نبوت سے یہ شکست کھاتا رہا جیوٹے کھاتا رہا اور آج بھی دیکھ لیں کہ اپنے پیارے بھائیو آپ دیکھ لیں یہ اتنے زیادہ وہاں پر ان کو وہ کہتے ہیں نا غصے پیچو تاپ کھا رہے تھے کہ ان کی ایک نہیں چاہ رہی تھی کہ یہ بد کلامیوں کے اوپر دیکھیں کس طرح کی باتیں کرنے پر شروع ہوئے ہیں جان بوجھ کے یہ حالت ہے ان کی عقیدہ وفات مسیح کے پہلے پوائنٹ پر قرآن کی آیت پیش نہیں کر سکا اور جس کو یہ بنیادی عقیدہ اپنا کہہ رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے وقوع کا اس پر بھی جو آیت میں نے ایسے طلب کی تھی کہ وہ بھی نہ پڑ سکا اور اب بھی میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے وقوع کا تو حمد کرو اگر مکھی کے پر جتنا بھی آپ کے اندر غیرت ہے تو قرآن مجید کی ایک ایسی آیت پڑھو جس میں لفظ موت ہو اور موت کو سیغہ ماضی میں بیان کیا گیا ہو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کی سرات ہو اور آیت قطع الدلالت ہو یہ پیش کرو کیوں نہیں کرتے مر کیوں جاتے ہو ایدھر ادھر مرزا کا دیا نہیں کی طرح آپ کو حیزہ کی بیماری تو نہیں لگ گئی جی بہرے بھائیو اب آپ دیکھ لیں آپ کو اس سے بھی یہ جو آخر پہ انہوں نے بات کی ہے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مولوی صاحب کی بہت فرسٹیشن تھی اس دن بچارے جو ہیں وہ غصے سے پیچھو تاب کھارے تھے پریشان تھے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے برحال ان کی اس بات کا ہم نے اللہ کے فضل سے ان کو جواب دیا وہ ہم آپ کو سناتے ہیں پیارے دوستو دیکھ لیں مولوی نومانی صاحب وہی مولوی نومانی صاحب جو بڑی بڑھ کے مارتے ہیں اس پوسٹ کے اوپر ان کو ہم پیچھلے کوئی ڈیڑھ گھنٹے سے کہہ رہے ہیں کہ ایک حوالہ حضرت مرزا صاحب کا دکھلا دے جس میں مرزا صاحب نے یہ لکھا ہو کہ مولوی نومانی صاحب نے جو اپنی پوسٹ میں جو جناب حوالہ جو ان کا پوائنٹ نمبر ایک ہے جس میں انہوں نے کہا کہ 33 سال کی عمر تھی تو اس وقت جو تھی کیلے لگائیں گئی اور مارا پیٹا گیا مرزا صاحب نے کہیں اس بارے میں لکھا ہو کہ یہ بنیادی گیدہ ہے یہ حوالہ نہیں دکھلا سکے مرزا صاحب کا اتنے بڑے جھوٹا ان کا پکڑا گیا ہے اور اس سے پہلے بھی مولوی نومانی صاحب آپ کے بڑے بہت الحمدللہ ہمارے سے شکستیں کھا چکے ہیں آپ کیا چیزیں آہا اللہ کے فضل سے اور یہ جو آپ نے بات کی کہ میں قرآن پاک کی ایک آیت نہیں پیش پیش کر سکا نومانی صاحب آپ کا یہ مطالبہ غلط ہے اگر سچا ہے تو ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر حضرت عیسیٰ کے علاوہ جن کو آپ مانتے ہیں کہ ان کے پر موت آگئی ہے کیا ہمیں قرآن پاک سے ہر پیغمبر کے بارے میں آپ فردن فردن قطیت الدلالت آیت نکال کے دکھلا سکتے ہیں اگر یہی آپ کا یہ مطالبہ ہے کہ عیسیٰ فوت شدہ تب ہی بنیں گے کہ میں قطیت الدلالت آئت دکھلا ہوں تو باقی سارے انبیاء جن جن کے نام کا مظلم قرآن پاک میں آئے ہیں ان کے بارے میں ہمارا مطالبہ ہے آپ سے کہ آپ آئیت دکھائیں ہر پیغمبر کے لیے وہ جو پچیس چھبیس پیغمبر کے پیغمبروں کے نام آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان کے اُبر ہو آپ ان سارے پیغمبروں کے لیے آپ نے فردن فردن اگر آئیت نہ دکھلائی نومانی صاحب تو آپ کے اپنے اس کلیے کے مطابق آپ جھوٹے ثابت ہو جائیں گے پھر آپ اعلان کریں کہ ہاں جن جن کے بارے میں آپ نے آئیت دکھلا دیا وہ فوج شدہ ہیں واقعی ستھارے ان کے پر موت نہیں آئی نارا تکبیر اللہ اکبر نومانی صاحب پھر چھوٹے ثابت ہو گئے ہو نحمدہو نسلی على رسول کریم الحمدللہ یہ میں نے پوسٹ لگئی اور پہلے پوائنٹ پر میں نے قرآن کی آہلت میں گئی یہ آپ دوزے کے کرامت دیکھیں اور ان پہلے بھائیو یہ مجھے لگتا ہے کہ مولوی نومانی صاحب کے دماغ پر اثر ہو گیا تھا حسین یہ آپ کو ان کی بات اگر سمجھ آجائے تو ہمیں بھی کوئی دوز بتاتے سنیں یہ میں نے پوسٹ لگئی اور پہلے پوائنٹ پر میں نے قرآن کی آیت مگئی یہ آپ دوزے کے کرامت دیکھیں یہ میں نے پوسٹ لگئی اور پہلے پوائنٹ پر قرآن کی آیت مگئی یہ پتہ نہیں انہوں نے کون سی پوسٹ لگائی تھی جس کے پر انہوں نے قرآن کی آیت مگئی ٹھیک ہے جی میں جس طرح خاکسار نے دوستو ارز کیا ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ مولوی نومانی صاحب کی ذہنی حالت اس دن کچھ گڑبڑ ہو گئی تھی یا شاید گڑبڑ ہی ہوتی ہو بہرحال اس اوڈیو میں سے تو یہی لگ رہا ہے کرامت دیکھیں اور ان کی شکست ہمارے بزرگوں کی کرامت دیکھیں اور ان کی شکست دیکھیں کہ وہی میرے والی پوسٹ لگا رہا ہے اور اس پر قرآن مجید کی آیت نہیں پڑھ رہا پہلے پوائنٹ پر اور نہ یہ پڑھ سکے گا جی بہرے بھائیو یہ دیکھیں بزرگوں کی کرامت دیکھیں ان کے بزرگوں کی کرامت کہ وہی وہ ان کی پوسٹ میں بار بار لگا رہا ہوں اور بار بار لگا کے ان کو کہہ رہا ہوں کہ مولوی نومانی صاحب اگر آپ میں ذرہ بھی غیرت ہے تو یہ جو آپ نے پوسٹ بنائی ہے اس کو سچا ثابت کریں مولوی نومانی صاحب اگر آپ جھوٹے نہیں ہیں تو اپنی اس پوسٹ کو سچا ثابت کریں یہ دیکھیں ان کے بزرگوں کی کرامت دیکھیں میں بار بار ان کی پوسٹ لگا کے کہتا رہا کہ مولوی نومانی صاحب اگر آپ قذب بیانی نہیں کیا اپنی اس پوسٹ میں تو آپ اس پوسٹ کو سچا ثابت کریں میں بار بار ان کو کہتا رہا یہ دیکھیں ان کے بزرگوں کی کرامت کہ مولوی نومانی صاحب اگر آپ نے اس پوسٹ میں فراڈ نہیں کیا دھوکہ نہیں دیا تو اس پوسٹ کو سچا ثابت کریں لیکن ان کے بزرگوں کی کرامت دیکھیں کہ مولوی نومانی صاحب میرے باوجود اس کے کہنے کہ اپنی پوسٹ کے اوپر ایک بھی مرزا صاحب کا کوئی حوالہ لے کے آئیں وہ جناب بزرگوں کی کرامت دیکھیں کہ مولوی نومانی صاحب ایک بھی حوالہ نہیں پیش کر سکے واہ 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 زندہ باجی مولوی نومانی صاحب آپ کے بزرگ سبحانہ اللہ لگتے ہیں آپ کے بزرگ بھی آپ جیسے ہی ہیں اللہ معاف کریں پیارے دوستو آپ نے دیکھا ہم نے مولوی نومانی صاحب کی انکی بنائی ہوئی پوسٹ وہ پوسٹ جو کہ یہ مختلف جو مناظروں میں بڑا پیش کر کے اور یہ کہا کرتے تھے کہ یہ گویا یہ جماعت احمدیہ کا بنیادی قائد ہیں ان کی اوپر قرآن پاکی آیات لے کے آؤ ہم نے یہ ثابت کیا الحمدللہ کہ ان کی یہ پوسٹ جھوٹی ہے ہم نے صرف ان کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ایک مطالبہ کیا کیا کہ اپنی پوسٹ کے پوائنٹ نمبر ایک اس کے بارے میں مرزا صاحب کی کوئی ایسی تحریر دکھلائیں جس میں یہ لکھا ہو کہ مرزا صاحب نے کہ یہ ان کی پوسٹ کا پوائنٹ نمبر ایک یہ ہمارا بنیادی قیدہ ہے وفات مسیح کا مولوین و مانی صاحب نہیں دکھلا سکے نہیں دکھلا سکے الحمدللہ اب باقی یہ کبھی ادھر گئے ہیں کبھی ادھر گئے ہیں ایک حوالہ بھی نہیں پیش کر سکے پھر انہوں نے کہا جناب کے مسیح ہندوستان کا صفحہ نمبر پندرہ لگاؤ وہ میں نے لگا دیا جب ہم نے کہا حوالہ دو انہوں نے حوالہ نہیں دیا پھر یہ کہنے لگے کہ اپنا یہ جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں ایک آیت دکھلا ہو جس میں یہ موت کا لفظ ہو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم نے کہا نمانی صاحب اگر آپ کا کلیہ ٹھیک ہے تو آپ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کے بارے میں فردن فردن موت کا لفظ لے کے آؤ یا ان کو زندہ مانو مو جناب آپ قیامت تک مولوین نمانی صاحب ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کے بارے میں قرآن پاک میں موت کا لفظ نہیں دکھلا سکتے فردن فردن قطیت و دلالت اور اگر آپ کا کلیہ مانے تو پھر آپ جھوٹے ثابت ہوگے نا اور چلیں جی ہم آپ کو راہ دے دیتے ہیں وہ تمام انبیاء جن کا قرآن پاک میں ذکر ہے انہی کے بارے میں فردن فردن قطیت و دلالت موت کا لفظ دکھلا دیں قرآن پاک میں نہیں دکھلا سکتے اس لیے اپنے گھر سے عقیدے علاقے جب آپ لے کے آئیں گے نمانی صاحب تو آپ کا وہی حشر ہوگا الحمدللہ جو آپ کی پوسٹ کا حشر ہوا ہے جو کہ آپ کی پوسٹ کا حشر ہوا ہے آپ کی پوسٹ بھی جھوٹی ثابت ہوئی آپ بھی جھوٹے ثابت ہوئے آپ بھی قذاب ثابت ہوئے آپ کی پوسٹ بھی قذاب ثابت ہوئی تو اچھا نہیں ہے میرے محترم کہ ایسی پوسٹیں نہ بنایا کریں صرف دو چار دن کی یہاں پہ شوشے چھوڑنے کے لیے ایسی پوسٹیں بنائیں گے ہمارا حق ہے اس کا جواب دینا جب ہم جواب دیتے ہیں تو پھر آپ کو تکلیف ہوتی ہے پھر آپ کبھی ایک گروپ میں دورتے ہیں کبھی دوسرے گروپ میں دورتے ہیں کہتے ہیں جی ڈاکٹر یایہ کو سامنے لے کے آؤ آج آئے نا ڈاکٹر یایہ سامنے یاد رکھیں گے انشاءاللہ اللہ کا فضل ہے یہ میری پرسنل نہیں ہے مولوی نمانی صاحب اللہ کا فضل ہے ایک مطالبہ کیا تھا تو پیارے دوستو تقریباً دو گھنٹے کے قریب کے عرصہ میں ہم نے ان کو دیا کہ اپنی پوست کے جو نمبر ایک ان کا پوائنٹ تھا اس کے حق میں مرزا صاحب کی کوئی تحریر پیش کرو جس سے یہ ثابت کرسکیں کہ مرزا صاحب نے اس کو اپنا بنیادی گیدہ مانا ہے کہا ہے نہیں بیان کرسکیں باقی یہ جو ایدو دورت جاتے رہے ہیں کبھی دو دورتے ہیں کبھی دو دورتے ہیں اس کی کوئی ویلیو نہیں جو بہرے بھائیو تو اب دیکھیں بڑی عجیب بات یہ ہے کہ مولوی نمانی صاحب ہم نے یہاں پہ اوڈیو جو اوڈیو لگائی اس کے بارے ہیں بجائے اس کے کس کا جواب دیتے ہیں پھر وہی لکھ کے وہی وہ چیلنج جو ہے وہ انہوں نے دوبارہ دورا دیا اور یہ دیکھیں جناب یہ مولوی نمانی صاحب اس کے بعد میرے بھائیو یہ کہہ کر کہ جناب میری نماز کا وقت ہو گیا ہے اور جو ہے عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا ہے اور یہ عجیب و غریب ان کی عشاء کی نماز تھی کہ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں مولوی صاحب اور میڈل میں ٹھک وہاں پہ جناب پوسٹ ٹھک کر کے پوسٹیں بھی یہاں پہ لگائی جا رہے ہیں تاریخی شکست جناب ہمیں ہو گئی ہے اور مولوی صاحب جو ہیں جو کہ عشاء کی نماز میں پوسٹیں لگائی جا رہے ہیں اور آوڈیو کا جواب نہیں دے رہے ان کو شکست نہیں ہوئی نا 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 برحال ہم آپ کو اپنی آخری اوڈیو سنتے ہیں اور پھر ہم نے الحمدللہ ان کے حصول ان کے اوپر ان کے اوپر الٹائے اگر قرآن پاک کے حق میں بائبل سے کوئی بات لینا طب کی کتاب سے کوئی بات لینا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ بائبل سے ایک عیدہ پنا لیا گیا ہے تو ہم نے ان کو کہا کہ جناب یہ جو تفسیر مذری وغیرہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کھڑکی سے اٹھا لیا گیا اس کے لئے قرآن پاکی آیت لے کیا ہو کیونکہ یہ بار بار یہ پوائنٹ نمبر ایک کے بارے میں کہتے تھے قرآن کی آیت قرآن کی آیت نہیں لے کیا ہے یہ قرآن کی آیت چلے گئے ہیں تفسیر باس کی طرف ہیں جی حالانکہ یہ ہمارے سے تو قرآن کی آیت کا مطالبہ کرتے ہیں خود دوڑے ہیں تفاصیر کی طرف وہ تفاصیر جن میں ان کے بڑے مانتے رہے ہیں کہ اسرائیلیات اس میں داخل کر دی گئی ہیں اسرائیلی کہانیوں اس میں شامل ہو گئی ہیں ٹھیک ہے جی بہرحال پیارے دوستو آدھ کی گفتگو ختم اور آدھ کی گفتگو میں مولوی نومانی صاحب کی پوست جھوٹی ثابت ہوئی اس لیے کہ مولوی نومانی صاحب اپنی پوست کے حق میں کوئی ایک بھی حوالہ نہیں لاسکے نورہ تکبیر اللہ اکبر جی بہرے بھائیو تو اس کے بعد وہاں پر جناب ہماری دلائل سے گھبرا کر الحمدللہ لگتا ہے مولوی نومانی صاحب نے اسی میں آپ یہ سمجھی کہ بس پوستیں لگاؤ ہم بھی وہاں پر لکھا رہے ہیں ہم نے لکھا ہے نارہ تکبیر اللہ اکبر لیکن ان کو جررت نہیں ہوئی کہ ہماری اوڈیو کا جواب دیتے ہیں یہ دیکھیں جی پوستیں لگ رہی ہیں نماز پڑھی جاری ہے جناب نماز پڑھ رہے ہیں مولوی صاحب جناب زبردست مولوی نومانی صاحب جناب نماز پڑھ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں اور مولوی نومانی صاحب یہ دیکھیں جی مولوی نومانی صاحب نماز پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے جی جی بہرے دوستو تو اس طرح سے الحمدللہ محضر اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم نے مولوی نومانی صاحب کو ان کی اس پوسٹ کے اوپر ان کو جھوٹا ثابت کیا جس پوسٹ کو یہ بار بار نہ جانے کتنے مناظروں میں یہ کہہ کر پیش کر چکے ہیں کہ یہ پوسٹ جماعت احمدیہ کے بنیادی اقائد ہیں اور پھر یہ اس کے اوپر اتنا بڑا ڈراما کیا کرتے ہیں کہ جی بنیادی اقیدہ ہے تمہارا اس کے پر قرآن کی آیت لے کے آؤ اور آج آپ نے دیکھا اللہ کے فضل سے وہی مولوی نمانی صاحب ہم جب نے ہم نے جب ان کی پکڑ کی اور کہا مولوی صاحب کو یہ ایک حوالہ دیکھا ہے مرزا صاحب کا جہاں پہ انہوں نے لکھا ہو کہ یہ ہمارا اقیدہ ہے یہ ہمارا بنیادی اقیدہ ہے مولوی صاحب نہیں دیکھلا سکے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولوی نمانی جیسے جو ہیں شر پسند مولویوں سے ایسے مولویوں سے جو کہ جھوٹ بولتے ہیں دجل کرتے ہیں فریب کرتے ہیں اور پھر اپنے جھوٹ دجل اور فریب کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں اور چلاکیاں لگاتے ہیں اور چلاکیاں لگا کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کے خدمت کر رہے ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے مولویوں سے ہمارے پیارے مسلمان بھائیوں کو محفوظ رکھے اور ان کے شر سے ان کو بچائے اس کے ساتھ پیارے بھائیوں خاک سار کو دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی